ربی ومن تحت الکسائے فقال عزیز و جلہ هم احل بیت نبوت و مادن و رسالہ هم فاتمتو و ابوها و بعلوها و بمینوها اللہ رحمہ وسلم اللہ رحمہ وسلم فقال جبرایید و یارد بیت ازنو لیا نحبیتا جلعز اکون ماں ہم سادسا فقال اللہ مام جبرایید و فحط آمین جبرایید وقال السلام علیکے رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ یقعوک السلام ویخسوکت تحییت والاکرام ویقول لکا وعزتی وجلالی انی ما قلق سماء مرنیتا ولا عزم دیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مجیجتا ولا قلق یدور ولا بحر یجری ولا عقل قلق یسری اللہ لے اجریکم و محبتیکم و قرد زناریا نفق لماہکم فحلتا ونولی یا رسول اللہ فقالا رسول اللہ وآلہ وسلم یا امین وحی اللہ انہو معافتہ زندو لکا ودقالا جبرائیل مانا تحت القسائق فقالا لے ابی ان اللہ قد اوہا الیکم یقولو انما یرید اللہ ریسیبان کم رجسا احلا بیت تحفرکم تکیرا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد فقالا علیم لے ابی رسول اللہ ابنی مال جروسنا حاضر تحت القسائم من الفضل انداللہ فقالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واللذی بعصنی بالحق نبیین رسطانی بے رسالت نبیین مازو پرا خبرنا حاضر بی مخلن محافل احل الارز و تیجم من شیعتنا و محبین اللہ نزلت علیہم ورحمتو و حق فددهم الملائکتو و سفرات لہو ملائی تقرقو فقالا نونہ السلام ویزن واللہ قوشنا وقاق شیعتنا و رب رکعبا فقالا بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی واللذی بعصنی بالحق نبیین رسطانی بے رسالت نبیین مازو پرا خبرنا حاضر بی مخلن محافل احل الارز و فی جم من شیعتنا و محبین و فیہم مغموم اللہ وفرج اللہ حمدو من حیل الارز و لا مغموم اللہ و تشک اللہ غمه و لا طالب حاجت اللہ و قد اللہ حاجتہ فقالا نونہ السلام وزر اللہ یقوزنا و سعیدنا و تذالک شیعتنا فازو و سعیدو فی الدنیا والآخرة و رب القعب اللہ حمدو من 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 حمدو محمد و عاضر محمد تے منزلیں صبر و رضا زیناب نے کی امت جد کے لیے حق سے دعا زیناب نے کی اس طرح تے منزلیں واقع کربلا کے رنگ دونوں نے بڑا واقع کربلا کے رنگ دونوں نے بڑا افتداد شبیر نے کی انتہا زیناب نے کی افتداد شبیر نے کی انتہا زیناب نے کی اس طرح تے منزلیں محمد 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 ہوا کو شرم آتی ہے حرم سرننگ جاتے ہیں ہوا کو شرم آتی ہے حرم سرننگ جاتے ہیں وہ بار راہ کوفے کی ردا سر پر اڑھاتی ہے ہرم اپٹے ہے دامن سے سکینہ روتی جاتی ہے گلا بازو کلائی کاز کے باندھی ہے لئینوں نے گلا بازو کلائی کاز کے باندھی ہے لئینوں نے بھرے دربار اب یہ لوگ بھرے دربار اب یہ لوگ حرم کو لے کے آتے ہیں حرم لپٹے ہیں دامن سے سکینہ روتی جاتی ہے شبیہ شوربانوں نے کہا سوتے ہو اے اکبر شبیہ شوربانوں نے کہا سوتے ہو اے اکبر کبر تم کو نہیں جانی کبر تم کو نہیں جانی یہ ماں آسو بہاتی ہے حرم لپٹے ہیں دامن سے سکینہ روتی جاتی ہے ہر دربار غیرات سے سکینہ روتی جاتی ہے ہر دربار غیرات سے سکینہ روتی جاتی ہے ابھی کیا زن کے ہاتھوں سے ابھی کیا زن کے ہاتھوں سے سکینہ مجھ پاتی ہے حرم لپٹے ہیں دامن سے سکینہ روتی جاتی ہے بنھے ہاتھوں سے ایک بیمار لایا بہن کی مئیہ بنھے ہاتھوں سے ایک بیمار لایا بہن کی مئیہ گلستان امامت کی گلستان امامت کی کلی مرجھائی جاتی ہے ہر دربار غیرات سے ہر دربار غیرات سے سکینہ روتی جاتی ہے 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 لے گا کان بابای کو گفل علیہ ہم کو دے بابای کو گفل علیہ ہم کو دے اب نوت میری سب کو مبارک کریں خدا مرد ہی میرے خیل سے سب کنوں پہ ہو رہاں جہاں دا رہے بخار برادر کا بے دوائے جنت کو ہم روا ہوں مدینے کو آگ ربا بابا ہو سکینہ لے کے بلا سب کی مر گئی حیدر کی پودی مشہ آسانگار اب میں کور سے زیرہ کے لئے جناب سنحبی صاحب سے گزارش چلوں گا اللہ حمال صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہر ایک زی روح کو آب و ہوا جیسے مقدم ہے وہی شیعان حیدر کے لئے ماہ محرم ہے اور برس کر عبر رحمت پاک کر دے جب زمانے کو برس کر عبر رحمت پاک کر دے جب زمانے کو تو سمجھ لو گھر کے آنے کو ازاداری کا موسم ہے اور بفیض کربلا اب کوئی بھی پیاسا نہیں ہوگا بفیض کربلا اب کوئی بھی پیاسا نہیں ہوگا سبیلیں سج گئیں چاروں طرف جلتھل کا عالم ہے اور ہوا میں جھون کر لہرائے جب سبزہ پھریرے کا ہوا میں جھون کر لہرائے جب سبزہ پھریرے کا تو آبے بڑھ کے استقبال کر غازی کا پرچن ہے ہر ایک کو ہو دمن میں محرم کی درسل مندر کشی کر رہا ہوں ہر ایک کو ہو دمن میں نوح خانوں کی صدا گونجی دیارے کنجتن کی ہر بڑی میں شور ماتم ہوئے اکھل اللہ تو بھی جانو کی پرش پرچاننی پرچاننی پر خود سے چہرے بڑھ پرچاننی اور چاننی پر پھول سے چہرے گلے نرگز کی محفظ گاہ شولہ گاہ شنم ہے مہک اٹھے درودیوار گلہائے یقیدت سے مہک اٹھے درودیوار گلہائے یقیدت سے ازا خانہ میرا باغ جنا سے کس طرح کم ہے اور بہتر زخم جو ہم کو لگائے ہیں زمانے میں بہتر زخم جو ہم کو لگائے ہیں زمانے میں یہ زنجیروں کا ماتم بس انہی زخموں کا مرہم ہے کہ علی پردے کے پیچھے تھے اگر تو اس میں حیرت کیا وہی جاتا ہے پردے کے ادھر جو بھر کا مہرم ہے سلام علیکم مولانا محمد نقی صاحب کی مجالس سیر مجالس کا سلسلہ جو بج سے شروع ہوا تھا آج اس کی آخری مجلس ہے میں معصوم انتظامے کی طرف سے مولانا محمد نقی صاحب کا بیندہ ممنون و مشکور ہوں کہ وہ ہماری دعوت پیشک آگو آئے اور یہاں پہ مجالس سے خطاب فرمایا اور اس کے ساتھ ہی درگاہ پنجتن میں دعا گو ہوں کہ مولانا مستقل میں بھی شکاگو آتے رہے ہیں اور وہ مجالس سے خطاب فرماتے رہے ہیں دعا اس سے ہر کے اپیل ہیں رضا نقی میراج فاطمہ شما زیدی موسیم سزنلال ہم سب درگاہ پنجتن میں دعا گویں خاص کے دمائے کربلا جس طرح نے ان مومنی و عمنات کو صحیح کے کاملاتا فرمائے کل سے یہاں پہ مجالس کا سیہ روزہ مجالس کا صحیح شروع ہوگا جو منڈے تک رہے گا جس سے اللہ محصد جاور صاحب کتاب فرمائیں گے اور اس کے بعد سیہ روزہ مجالس جو ٹیوزرے سے ترشدے تک ہوں گی اس سے مولانا علی رضا صاحب کتاب فرمائیں گے چہلوں کے اچھرے سے مولانا تیزیب الحسن صاحب کتاب فرمائیں گے چہلوں کے جنوز کے سنسلے میں اعلان میرا خیال روزہ روزہ ریپکٹر رہوں کے فروری 24 کو سنڈے کی دن دیلی سینٹر سے جنوز برامت ہوگا اسمبلی تھی دس بجے صبح شروع ہوگی اور مارچ تھی کیارہ وجہ جو مومین و مومنات معصوم میں تبرک یا کسی مولانا کوئی سپانسر کرنا چاہتے ہیں برائے مہربانی پرگرام کیمیٹی سے کونٹیٹ کریں کل تپہر گیارہ بجے برادر جعفر عباس صاحب کی اہم مجلس ہے جو ٹھیک گیارہ بجے شروع ہو جائے گی میں نے کل بھی دوبارہ یہ اعلان کی احساس دوبارہ رپیٹ کروں کل برادر جعفر عباس کی اہم جس کو بھی میں ان کے مجلس ٹھیک گیارہ بجے شروع ہو جائے گی اور اس کے فوراں بعد ہی برادر کمر عباس جو بوننگ بروپ میں ہیں ان کے ہاں مجلس ہو ٹھیک ہی بجے شروع ہو گی علامہ صاحب یاور صاحب دونوں جگہ مجالی سے خطاب فرمائیں گے تو ٹائم کی پاغندی کا بہت خیاس سٹال رکھے گا کیونکہ مولانا علامہ صاحب کو یہاں برادر جعفر گین سے سیدھے بوننگ بروپ جانے ہیں مولانا اور محمد صاحب کی کل مجلس ٹھیک سارت تین مجھے دوپیر میں سیدھا سن تیسر بخاری صاحب کے بھرپے ہوگی جو پریسٹل ہیل میں ہیں اور کسی صاحب کو برادر جعفر برادر کمر عباس اور یہ برادر سیدھا 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 سن تیسر بخاری صاحب کے گھر جانے کے لئے ڈریکشن چاہیے اس کے فلائر آؤٹسائیڈ رکھے ہوئے اس کے ساتھ ہی میں جناب تبلہ مولانا سیدھا مولانا محمد محمد لخی صاحب سے گذارش شرمہ کے جیرممبر محمد وعالی محمد صلوہ یا علمہ السبیلہ محمد وعالی محمد محمد احمد وعالی محمد صلوہ یا علمہ السبیلہ محمد موسیقی 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 جاورس صاحب اور دیگر علماء جو یہاں موجود ہیں شکاگو میں اور وہ مجالس میں تشریف لاتے رہے کیونکہ انتہا ہے ممون اور متشکر اور وہہرے کے میں نے جیسے کہ کل ہرس کیا پر کہ موضوع وہہرے اشرے کا یادادہ مجالس کا ہے جو کہ مجھے سیکیٹری ادارہ شرمیہ نے دیا تھا کہ علی الامر کے بارے میں خاص طور پر زمانے کے امام علیہ السلام کے بارے میں ان کے اختیارات بیان کیے جائیں کیونکہ ہر ایک خطیب کا اپنا انداز ہوتا ہے اپنا بیان کا طریقہ ہوتا ہے تو ہم دو تین مجالس میں تو تنگیدی بستگو ہی پوری نہیں کر پاتے تو اس لیے میں معذرت فاؤں کے ظاہرے کے موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور گھروں کی مجالس دو کے تین چار ہیں لیکن ان میں سب وہ لوگ پہنچ نہیں پاتے جو یہ روزانہ یہاں باقائدگی سے تشریف لارے ہیں لہذا وہاں ہم وہ موضوع اس کا پسلسل رکھ نہیں سکتے لہذا بس چند دوٹے دوٹے الفاظ اس سوالے سے کہ رب العربان قرآن مجید میں اشارت فرما رہا ہے یا ایواللہزین آمنوں ایمان لانے والو عطیب اللہ کتاب کرو اللہ کی و عطیب رسول اور کتاب کرو رسول کی و علی الامر مینکم اور علی الامر کی جو تم میں سے حالانکہ یہ تم میں سے کی ضمیر سے اس طبع قیدہ کیا گیا اور جیسا کہ کل ہم نے احس کیا تھا اب اشارت صاحب آپ موجود نہیں تھے میں صرف آپ کے لئے بات اور جو حضرات آج نئے ہیں ان کے لئے دور آروں کہ اللہ نے لفظ عطیب دو مرتبہ استعمال فرمایا اور اطاعت تین واضح قرآن کی وہاں فرمائے گا تینوں کے لئے لفظ عطیب جدہ جدہ استعمال نہیں فرمائے نہ ایک لفظ عطی استعمال فرمائے کہ ایک استعمال فرما دیتا اور تینوں کو مزداد قرآن دیتا یا تینوں کے لئے جدہ جدہ استعمال فرما دیتا نہیں اپنے لئے جدہ استعمال فرمائے رسول اور علی اللہ کے لئے ایک استعمال فرمائے وہاں نہیں ہے یعنی اگر اللہ قرآن دور آرم وہ بات ان علماء سے دعا لینے کے لئے کہ اگر اللہ ایک لفظ عطی استعمال فرماتا تو بھی بات تو واضح ہوتی لیکن مشہری کو دلیل مل جاتی یہاں اللہ کہ جیسا اللہ ہے ویسا ہی رسول ہے ویسا ہی بلی اللہ امر ہے کہ اللہ نے ایک لفظ عطی استعمال فرما دیتا تینوں کو اس نے شمار فرما دیا اور تینوں کا اظہار فرما دیا اطاعت کا اور اگر تینوں کے لئے جدہ جدہ استعمال فرما تھا تو وہ بھی وضاحت تو ہو جاتی لیکن مقصر کو دلیل مل جاتی کہ اللہ کی اطاعت جدہ ہے رسول کی جدہ ہے اور علی اللہ کی جدہ ہے اور ہمارے یعنی اللہ نے لفظ عطی اپنے لئے جدہ استعمال فرمایا اس لئے کہ اللہ کی اطاعت میں سجدہ واضح ہے رسول اور علی اللہ کی اطاعت میں اطباب واضح ہے لہذا اپنے لئے جدہ استعمال فرمایا رسول پاک اور علی اللہ کے لئے لفظ عطی ایک استعمال فرما ہے وہاں فرمائے گا صاحبہ نلم دکھ ہرا مجھے کہ مولی صاحبہ ہم تو دعب دے رہے ہیں اور دوسرے حضرات خاموش رہتے ہیں تو پچھل سال میری ساگہ میں کنیدا میں اشرا پڑھا چیلوم کا تو وہاں پر ایک صاحب ایک صاحب پر گرے جب وہ گرے تو میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ گرے کیوں یہ تو آنکھے کھول کے مجھے دیکھ رہتے ہیں مجھے سن رہتے ہیں کہ مولانا انہیں آنکھے کھول کے سونے کی آتے ہیں تو دنباد میں ایسا نہ ہو کہ میں ایک ایک کے بارے میں پوچھنوں کہ آپ کون آنکھے کھول کے مجھے سنتا ہے اور کون آنکھے کھول کے سوتا ہے تو اگر آپ ہوں ہاں کرتے رہیں گے چاہے ناراضگی کے عالم میں کہیں انہا نلہ ہی کہیے لیکن کہیے ضرور کوئی تک تاکہ میں سمجھوں کہ یہی بات یہ ہے وہ آب تک پہنچ رہی ہے ایک درہ پروس پہنچ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں میں نے کلبی عصیتہ ہر خطیب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے کوئی ناراض نہ ہو اس لیے کہ ہم اتنی دور سے سفر کر کے آتے ہیں تو کسی مومن کو ناراض کرنے کے لیے نہیں آتے اور اگر وہ خود سے بلا جا ناراض ہو تو وہ جانے اور مولا جانے لیکن ہمارا مطلب میں نظر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مومن ناراض ہو اور مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے جب کسی کے بارے میں کوئی بات کریں تو اپنا چہرہ اس نے دیکھیں تو ہمیں سرما رہے ہیں یعنی جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات کریں تو آئینے کی صورت ہونی چاہیے کہ آئینہ وہ واحد سلط ہے کہ جو کبھی منافقت نہیں چکتا وہ ہمیں کرنا یعنی جو ہوگا وہ دکھائے گا جو میرے چہرے میں ہوگا وہ دکھائے گا اگر داز ہے تو وہ بھی دکھائے گا اور نور ہے تو وہ بھی دکھائے گا تو بس اگر ہم ایک دوسرے کو مومن سمجھتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو اپنا آئینہ سمجھیں یعنی یہ نہیں ہو کتاب میں اپنے بارے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں اور اپنے مومن بھائی کے بارے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں اور باہر نکل کے غیبت کر رہا ہوں کہ کیا پڑھ دیا کیا مجلس پڑھ دی جیو کا لکھر کرتے رہتے ہیں ان کو اس کے لئے ہوا کچھ آتا نہیں ہے ابھی ایک صاحب کہا رہا تھے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ مجھ سے کہا کریں کسی اور سے کہیں گے تو غیبت میں شمار ہوگا وہاں میں برما ہے مجھے خوشی ہوئی میرے بھائی نکل مجھ سے تھوڑی سی بات کی تو خوشی ہوئی دل سے دعا نکلی تے اگر کوئی بات ہو تو خود مولانا صاحب سے کر لیں کیوں بھی پڑھنے آئے ہوں میں اپنی بات نہیں کرتا مولماء اکرام آفتے رکھتے تو اگر کوئی بات اچھی نہ لگے تو سمجھ میں نہ آ رہی ہو کیونکہ ہر روایت ہر اپنے سنی ہی نہیں ہوتی اور نہ سننا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ روایت نہیں ہے وہاں میں برما ہے یعنی اگر کوئی روایت آپ نسال کے طور پر میں نے اس مجھ سے میں نے دلیل جسا سنی تو میں یہ کہہ دوں کہ آپ میں نے تو نہ پڑھیں نہ سنی انجری حیثیت کیا ہے علم اعلی بیت تو میں اپنے ہنگر محدود کروں نہیں علم اعلی بیت لا محدود ہے لہٰذا ہر ایک کی اپنی تحقیق ہوتی ہے اپنا انداز بیان ہوتا ہے تو ہم اس آیت کے ذریعے سے دعوت فکر دے رہے ہیں تمام مسلمانوں کو قاریان قرآن کو حافظان قرآن کو آپ سارے ساری رات پھڑھوں کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں قرآن مجید صرف رٹھنے کے لیے نہیں ہے غور کرنے کے لیے فکر کرنے کے لیے تدبر کرنے کے لیے یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اطابت اور اللہ کی اطابت اور رسول کی اور علی اللہ کی تو ہمارا سوال یہ ہے مسلمانوں سے کہ بھائی آپ کا علی اللہ کون ہے آپ ہمتے پر اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہیں وہ ماتن کیوں کرتے ہیں آپ ہمتے پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ ہمتے پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ شبہ آشور و بجلی بند کر کے کیا کرتے ہیں آپ ہم پہ تو اقراض کرتے ہیں کہ صاحب آپ صلاح عمل یہ کیوں کرتے ہیں کبھی ہمارے بھی سوال کا جواب دیں کہ آپ بتائیں آپ کا علی لامر کون ہے اگر نہیں ہے تو مان لیں کہ آپ کا دعویٰ غلط ہے کہ ہم قرآن مجید ہمارے لئے کافی ہیں یا حالی یا حالی اگر کوئی نہیں ہے علی لامر تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہمارے لئے قرآن مجید کافی ہے اگر کافی ہے تو بتائیں کون ہے علی لامر اور اگر نہیں ہے تو پھر ہماری مجید میں آئے ہم بتائیں گے علی لامر کون ہے یہاں آئے یہاں آنے سے نکہ ہی کانی نہیں ٹھوٹتا یہ قرآن مجید کی بات ہے دوہ دوہ کرتی بھی کہ زابشیوں کی مجید میں نہیں جانا وہاں جانے سے نکہ ٹوٹ جائے گا اب آتے ہیں سب ماشاء اللہ اور آنا چاہیے کیونکہ وہ علم کا دور ہے روشنی کا دور ہے آج کل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں آنے سے نکہ پھوٹتا ہے بلکہ نکہ مضبوط ہوتا ہے دلیل تم اگر اجازت دیں کہ یہاں آنے سے نکہ مضبوط کیسے ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں مولوی حضرات دروت پڑھواتے ہیں بار بار وہاں کرنا رہے پڑھنے ہیں کہ ہماروانی صلی اللہ و محمد رہاں کل میں نے بات کی تھی کہ 2,5 گنٹیں لوں گا آپ کے تو کوئی ناراض نہ ہو اور اگر کوئی باتوں باتوں چائے بھائے پہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے لیکن پھر آ جائے واپس ہمارے ہیں پنجاب سندھ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ دھائی دھائی تین دن گنٹیں پڑھتے ہیں تو لوگ فارغ ہو کے آ جاتے ہیں تو آج تھوڑی سی زیادہ ذہمت دوں گا تھوڑا موضوع کو مکمبل کرنا ہے لیکن ضرور کی بات سنا دوں کہتے ہیں اس طرح یہ اور کیجئے گا صرف انڈیا کے مولینوں کو داب نہیں دیتے ہیں آگستان والا کوئی دیتے ہیں اللہ 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 اب یہ مقابلہ ہوگا تو خیر خدا سلام کرکھئیے مزاو المومنین عبادت مومن کا مزاگ بھی عبادت ہے بشرتے کے دائرہ اسلام میں تعلیم نہیں ہونا چاہیے تو میں افس کر رہا تھا کہ یہاں آنے سے نکاح مضبوط ہوتا ہے لائے کریں دوستوں کو ہم کیا کرتے ہیں درود ہی پڑھتے ہیں زیادہ تک اما اللہ جب نکاح ہو رہا تھا جناب آدم سے انہوں نے لکھا ہے کئی علماء اتنی کتابوں میں لکھا ہے تو جناب ابراہیل عمین نے سوال کیا یا اللہ نکاح کا تو حکم دیا ہے نکاح پڑھاؤں لیکن یہ تو فرما کہ ان کا محر کیا ہوگا کیونکہ میں نے لہو محفوظ پر لکھا وہاں دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کا نکاح ہوگا تو پہلے محر مقرر کیا جائے گا تو یہ آدم کیا محر دیں گے ربا کو تولا بھی قدرت آئی کہ آدم سے کہو کہ جن آل محمد کے صدقے میں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے وہاں فرما رہے ہیں ان پر دس مرتبہ درود پڑھ لو یہی تمہاری زوجہ کا محر مقرر کیا ہے وہاں فرما رہے ہیں تو یعنی اب محبا کا محر کیا تھا دس مرتبہ آل محمد کے درود جو حضرت آدم نے پڑھا تھا تو اب بتائیے مجید میں کیا ہوتا ہے درود ہی پڑھا جاتا ہے نا زیادہ شرکت کرنے والے تو درود ہی پڑھتے ہیں سلو مولی اور سوچان اور یہ تو پڑھ کلام پڑھتے ہیں لیکن شرکت کرنے والے تو درود پڑھ رہا ہے تو درود پڑھنے سے نکاح مضبوط ہو رہا ہے یا پوٹ رہا ہے اور جو حضرت یہ کہتے ہیں کہ درود بیدتی لوگ پڑھتے ہیں بریلوی پڑھتے ہیں شیعہ پڑھتے ہیں درود کی کوئی اہمیت نہیں ہے درود کی کوئی حسیت نہیں ہے درود اللہ نے صرف نماز میں پڑھنے کے لیے آیت نازل پرمائی ہے صبح شام پڑھنے کے لیے نازل نہیں پرمائی تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ آدمی کہلوانے کے لائق نہیں ہے جو درود کا منکر ہے یا آلی آلی انسان تو بہت بہت بلم کیل ہے آدمی کہلوانے کے لائق نہیں ہے جو اپنی ماں کے مہر کا انکاری ہو وہ اصل احلاب کہلوانے کے لائق نہیں ہوا کرتا ہے درود کہنا ہوں درود کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ اصل احلاب کہلوانے کے لائق نہیں ہے جو درود کا منکر ہے ہمارے پاکستان میں تو بہت ہیں انڈیا کا نہیں پتا مجھے اور یہاں کا بھی نہیں پتا لیکن درود تو ہم درود پڑھ کے مجلس میں نکاح کو مضبوط کرتے ہیں ہم معوہ کے تو درود پڑھنے سے نکاح باطل نہیں ہوتا ہم مجلس میں آنے سے نکاح باطل نہیں ہوتا ہماری مجلس میں آئے ہم بتائیں گے وہ اولیلہم کون ہیں جیسے کہ کل میں نے مثال دی تھی کہ امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا کہ بس میں جلدی جلدی سمیتا ہوں کہ جیسے سوال کیا امام سے کہ بتائیے اولیلہم کون ہیں تو آپ نے پرواہ تھا کہ میرے نانا نے تمہیں نماز بتائی تھی اس کی تفصیلات بتائی تھی میرے نانا نے تمہیں روضہ بتایا تھا اس کی تفصیلات بتائی تھی حج بتلایا تھا اس کی تفصیلات بتائی تھی تمام احکامات فروات دین کے بتلایا اور ان کی تفصیلات میرے نانا نے تمہیں بتلائیں تم ان تفصیلات کو تو یاد رکھے ہوئے ہو جو فروات دین میں میرے نانا نے تمہیں بتلائی اور جب میرے نانا نے کیونکہ میں نے کل ریاض ترس کی تھی کہ وہ صحابی اس وقت وہاں موجود تھا جب رسول پاک نے اولیل عمر کے باقایتا نام بتائے تھے تو میرے بعد کون اولیل عمر ہے ان کے بعد کون اولیل عمر ہے وہ صحابی موجود تھا جو ایمان حسن علیہ السلام سے سوال کر رہا تھا کہ بتائیے کہ یہ اولیل عمر سے مراد کون ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں سمام باتیں یاد ہیں وہ کیوں بھول گیا تو تو اس کی گردن جھگ گئی اور پھر کہتا ہے کہ ہاں آپ کے نانا نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اولیل عمر ہوں تو اس پر مشکل ترین سوال کر دو ہمیں بہت ایک مشکل مسئلہ چھوڑوں کو غور پرنے گا کہ مشکل ترین سوال کر دو اگر سوال کے جواب فورم دے تو سمجھ لینا اولیل عمر اور ادھر ادھر دیکھنے لگے یا بیٹی سے مسئلہ پوچھنے لگے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اولیل عمر نہیں ہو سکتا اور کل میں نے ایک سوال کا جواب امام حسن علیہ السلام کا لیا تھا اور دوسرا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہزاروں دفعہ سنا ہوگا آپ نے یہ علماء کا تفضل ہے کے تشریف لیا ہے ہزاروں دفعہ سنا ہوگا لیکن اس میں جو آخری حصہ ہے وہ اکثر معذرت کے ساتھ علماء اکرام بیان نہیں فرماتے نہ بعض علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے بعض نے لکھا ہے بعض نے نہیں لکھا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں غور فرمائے گا سوال کیا امام حسن علیہ السلام سے کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور بنائیں کبھی تر بنائیں غور کی جگہ تو آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہوگا یہ روایت بچوں کے لئے دور آ رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو بنائیں کبھی تر چودہ ستارے تک کتاب میں یہ روایت موجود ہے حوالہ پھر دے رہا ہوں لیکن اس میں آخر حصہ نہیں جس پر میں دلیل دینا چاہes کہا کہ سب سے زیادہ طاقتور اللہ نے پتھر کو بنائیں اور پتھر سے زیادہ طاقتور لوہے کو بنائیں جو پتھر کو توڑ لیتا ہے لوہے سے زیادہ طاقتور اللہ نے آپ کو بنائیں کہ جو لوئے کو پھگلا دیتی ہے آنچ سے زیادہ طاقتور پانی کو بنایا کہ جو اس آب کو بجا دیتی ہے اور پانی سے زیادہ طاقتور اللہ نے بادل کو بنایا کہ جو بادل اس پانی کو لیتا ہے اپنے دوش پر اور بادل سے زیادہ طاقتور ہوا کو بنایا جو اس بادل کو لے کر اٹھتی ہے اور ہوا سے زیادہ طاقتور ہوا کے فرشتے کو بنایا کہ جس کے حکم سے ہوا چلتی ہے اور ہوا کے فرشتے سے زیادہ طاقتور اللہ نے ملک الموت کو بنائیں کہ جو ہوا کے فرشتے کو بھی موت دے گا ملک الموت سے زیادہ طاقتور موت کو بنائیں جو ملک الموت کو بھی عامی ہے لیکن اب یہ اگلا جملہ بعض علماء نے لیتا ہے اپنی کتابوں میں جو میں جس پر دلیل دینا چاہ رہا ہوں کہ اب امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت سے زیادہ طاقتور علی العمر کو بنایا ہے کہ وہ موت کو بھی ٹال دیا کرتا ہے موت سے زیادہ طاقتور علی العمر کو بنایا ہے جو موت کو بھی ٹال دیا کرتا ہے اب لگیناد کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ موت بھی ٹال دیا کرتی ہے موت تو اکل ہے میں کہوں گا نئی موت ٹال کرتی ہے اجل جسے اجل کہا جا کر وہ مسامم ہوا کرتی ہے موت تو آپ کی دو روٹیاں بھی ٹال دیا کرتی ہے موت تو آپ کی دو روٹیاں بھی ٹال دیتی ہے نہیں تو مثال دے رہا ہوں آیا تھا کوئی کہ ماللہ آپ خدا کی شادی ہوئی ہے بتائیے کہ ان کی زندگی کیسے گزرے گی تو جاتے امام پاک کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاص بات نہ ہوئی تو رات ان کی موت راکے ہو جائے گی صبح دون زندہ سے لوگ دورے ہوئے آئے کہ ماللہ وہ تو میرا بیگی زندہ ہے آپ نے فرمایا تھا موت راکے ہو جائے گی فرماتے میں نے کہا تھا کوئی خاص بات نہ ہوئی تو چلو جا کر پوچھو اور جب آئے اور اس سے پوچھا کہ رات کیا مادرہ ہوا کہا کہ ماللہ میں شادی کر کے لائے اپنی زوجہ کو گھر میں میرے ساتھ اور کوئی عزیز اکرمات دے نہیں وہ اکیلی میں بھی اکیلہ ابھی ہم آرام کرنے گئے انجھے کہ ذکل غاب ہوا اور کسی نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور پریشان حال ہوں اور بھوٹا ہوں اپنے جان و مال کا صدقہ مجھے خانہ کھلا ہو میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم دھوکے ابھی لندن کے آئی ہو ظاہر ہے کہ تم لیکن یہ مسافر ہے اور بھوکا ہے تو اس نے اور میں نے مل کر روٹی پکائی اور اس مسافر بھوکے کو کھانا کھلا ہے اور وہ دعا دیتا ہوا گیا کہ خدا تمہاری عمر میں اور تمہارے رسک میں ذاتہ فرمائے تو مالا فرماتے کہ دیکھا میں نے کہا تھا کہ کوئی خاص واقعہ پیش نہ آئے تو ان کی موت لائے گئے اور چل کے دیکھو ان کے تکیہ کے نیچے کیا ہے اب جو تکیہ آتا کر دیکھا تو اس کے نیچے ایک ساپ ہے اور اس کے موہ میں پکھر پھسا ہوا ہے تمہاتے یہ جو دو روٹیاں انہوں نے کھلائی ہیں صدقے کی یہ پکھر کی صورت نے اس کے موہ میں پھسی ہوئی ہے تو ایک جملہ کہتا ہوں جو کہتا ہے کہ امام اور علیلام نے موت کو نہیں ٹال سکتے وہ اس واقعے سے سبق حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارے صدقے کی دو روٹی موت ٹال سکتی ہے تو کیا علیلام اور موت کو نہیں ٹال سکتے آپ کی دو روٹیاں موت کو ٹال رہی ہیں جو آپ نے جامرمال کا صدقہ دیا تو امام کیا موت کو نہیں ٹال سکتے اور نہیں تو میں ایک مثال اور دے رہا ہوں جنگ سفین سے جب مولا کائنات واپس آ رہے تھے تو کسی سپاہی میں آ کر مطلعہ ہے کہ مولا ہمیں کسی ضعیفہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے یہ خاص طور پر راہین کی فروائش پرس کروں یہ مثال وہ خود مجلس میں بیٹھا نہیں ہے کہ کہاں کہ مولا ایک ضعیفہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے خجوروں کے درکھوں کے درمیان مولا فرماتے کے چلو دیکھیں کون ہے کیا مسئلہ ہے اب جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک میت نوجوان کی سامنے پڑی اور ایک ضعیفہ سرانے رکھیجے تو رہی ہے جو فضائم سننے آئے وہ تو چھوڑا سا ہوں ہاں کریں گے اور جو ویسے ہی آئے ہیں لیگم کے ساتھ ان کا نظر میں ظاہر نہیں ہے کہ ضعیفہ سرانے رکھیجے اور نوجوان کی مجیت سامنے پڑی ہے مولا آگے بڑھے مولا کو پہچانتی نہیں تھی کبھی دیکھا نہیں تھا کبھی زیارت نہیں تھی مولا فرماتے ہیں کہ اے ضعیفہ شریعت کا حکم ہے اگر یہ تمہارا بیٹا ہے یا تمہارا عزیز ہے کون ہے کہا کہ ہاں یہ مسافر میرا بیٹا ہے اور انتقال کر گیا اچانک میرا واحد ساہرہ تھا اب میں کیسے زندگی گزاروں کی پریشان نہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ پھر شریعت کا حکم ہے کہ جلدی کرنا شیطان کا کام ہے خاص طور پر نوجوان کا حکم ہے جلدی کرنا شیطان کا کام ہے اللہ خمسطہ موازے سوائے پانچ موقعوں کی پانچ موقع ایسے ہیں جہاں جلدی کرنا رحمان کی رحمت حاصل کرنے کے مطابق ہے باقی مواقعوں پر جلدی کرنا شیطان کی پیدی کرنے کے مطابق ہے تو وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ بسم اللہ آپ کون ہیں کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں فرمائیے مولا فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا کون ہے کہ میرا بیٹا کہ پھر شریعت کا حکم ہے پانچ چیزوں میں جلدی کرو سب سے پہلی چیز اگر موت آکے ہو جائے تو ضبطن کرنے میں جلدی کرو دوسری چیز اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو ہم نماز والے تو کم اس کم موہاں کریں کہ جو حضرات بہت زیادہ مولویوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ فضائی تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی بات نہیں کرتے تو آپ بولیں گے تو ہم بات کیسے کریں تو کہا کہ نماز سے وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو مہمان گھر پہ آ جائے تو ضیافت کرنے میں جلدی کرو دیتی پالی ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو گناہ سرزد ہو جائے تو توہبہ کرنے میں جلدی کرو یا علیہ حالی بور پرمان ہے یعنی مولا فرماتے ہیں کہ موت راکے ہو جائے تو ضفن کرنے میں جلدی کرو یہ تمہارا بیٹا ہے تو کیا ہوا مسئلہ پر خدا ہے میرے رسول کا فرمان ہے لہذا ضفن کرنے میں جلدی کرو تو وہ کہتی ہے کہ نہیں آپ اپنے سفر پر جائیے جو بھی ہیں آپ اپنا کام کیجئے میں اپنے بیٹے کو ضفن نہیں ہونے جنگی اور فرمائی گا مولا نے پھر تقرار سرمائی فرماتے ہیں کہ شریعت کا حقوم ہے موت واقع ہو جائے تو ضفن کرنے میں جلدی کرو اچھا مولانا اولماء اکرام سے دعا لینے کے لئے جملہ کرو کہ آخر ضفن کرو تو ترعا بھی کے حوالے کیوں کرو یہ ایک سال ہے گر میں ہم اب آپ کو دیکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ترعا بھی کے حوالے کیوں کرو چار چیزوں سے بنایا نا اللہ نے انسان کو جسے ہم مناصر اربا کہتے ہیں ہوا مٹی پانی آگ اور ان چار چیزوں سے ہوا مٹی پانی آگ کساب ان سے ہم بزن آپ کو بھی کتاب اٹھا کے لیے جب اللہ نے تکلہ بنایا تھا زیادہ آدم کا تو ہم بزن لیتی چاروں چیزیں اگر ایک کلو کا بنایا تھا تو گویا ایک پاو گھرم ہر چیز لیتی تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ ہم کچھ عرصہ تک ملیت کو دفن کریں تو آپ کے حوالے کریں کچھ عرصہ ہوا کے حوالے کریں کچھ عرصہ پانی کے حوالے کریں کچھ عرصہ مات کے حوالے کریں کیوں ہمیشہ سے جب سے اس قوے نے بتلایا تھا کہ ایسے دفن کرنا ہے تو کیوں وہ تراغ کے حوالے کرتے ہیں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جو دیوار سے لگے لوگ بیٹھے ہیں وہ دعویہ زور فرمائے اور یہ اچھا کہ دیش میں پردہ لگا دیا تاکہ دیوار کم سے کم ملے لوگوں اور میں تیشلے سالوں میں چاروں طرف دیوار سے لگے بیٹھے رہتے تھے اور بمشیل تمام آگے آتے تھے تو خاص طرف غور فرمائے کہ آنکھے تراغ بھی کے حوالے کیوں کرو تو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں ان چار اناثر میں بھی اللہ نے صرف ایک ہی کو امین بنایا ہے یا حالیہ حالیہ اللہ نے بسنا رہا ان چار میں تین خائن ہیں ایک امین ہیں یا حالیہ حالیہ انہیں کو دلیف سن لیدے کہ ہمارے ہاں خیرپور میں ایک صاحب پر انتقال ہوا ان کا نام بھی بتا رہا ہوں عبدالحسین جابری صاحب تھے اور وہ اسٹیج کے زمانے میں ریاست کے وزیر بھی تھے تو انہوں نے وسیعت کی کہ صاحب میں مر جاؤں تو مجھے نجف اشرف میں دفن کیا جائے بیٹوں کے پاس وسائل نہیں تھے دفن کیسے کریں نہ اس وقت نجف اشرف صدام کی حکومت تھی نہ لے جا سکتے تھے اور نہ ان کے وسائل تو مولانا قاسم صاحب قبلہ ہمارے استاد تھے صاحب العلماء تھے منصبی عربی کالیج میں رہے ان کے بھی بریسپل رہے عدرباد میں بھی تنسپل کلبی میں انہیں سال دی تھی احسن العقائی جنہوں نے شرع کیا اللہ محلی کی کتاب وہ ان کے پاس گئے کہ قبلہ کیا کیا جائے ہمارے بابا کی وسیعت تھی تو فرماتے ہیں کہ مفاتین ایک دعا ہے وہ پڑھیں اور دو رکت نماز پڑھیں اور تراب سے کہیں کہ ہم اسے امانتاً دس سال کے لئے رکھ رہے ہیں اور دس سال کے بعد نیت نکالیں گے نجف اشرف لے جائیں گے لہذا ان کے بچوں نے دو رکت نماز پڑھی دعا پڑھی اور اس کے بعد نیت کو حوالے کر دیا دس سال کے بعد میں خود اس میت کے نکالنے میں موجود تھا کہ جب میت نکالی گئی تو اس کا کفن بھی میلہ نہیں تھا اللہ حالی اللہ اللہ حالی اللہ یعنی امانتاً رکھا تھا تراب کے حوالے کیا تھا آپ مفاتین سے پچاس ہوا دعا پڑھ لیں پچاس رکت نماز پڑھ لیں آپ کے حوالے کر دیں مجد اللہ حالی اللہ آپ پانی کے حوالے کر دیں مجد آپ حاندی توفان ہوا کے حوالے کر دیں مجد نئی امانتاً رکھیں پتہ اللہ کے ان چار میں تین خائمیں ایک ہی امین ہیں حالی اللہ تو اللہ نے جب تراب کو اتنا امین بنایا تو ابو تراب کو کیسا امین بنایا ہو ابو تراب کو کیسا امین ہونا چاہیے ابو تراب امین ہے کہ تراب امین ہے اور یہی سبب ہے اللہ معرفان حضر آفدی صاحب کا ایک جملہ یاد آئے اگر کسی کی بات یاد آتی ہے تو نقل کر دیتا ہوں ان کے درجات بلند ہوں گے کہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک کو جو اللہ نے سابق اور امین بنایا تھا اور شبِ حجرت آپ نے مولاِ قائلات کے حوالے امانتیں کی تھی کفاق مشرطین تو یہ امانتیں نہیں کی تھی میں اسی سے اندازہ لگاؤں گا کہ میں فضائل پڑھوں یا بس مسائل شروع کروں کہ امانتیں جو بھیجیں یہ کوئی سونا ساندھی لوٹا مسلح یہ نہیں کیا تھا دراصل ظاہراً یہ چیزیں دیتیں باطنان رسول پاک نے مولا علی کے حوالے اپنا مستقبل کیا تھا یا حالی یا حالی اس لئے کہ آپ نے چالیس سال تک اپنے آپ کو صادق اور امین بنوایا ہے اپنے کردار سے امانتیں لوگوں کی لے کر اور وقت پر دے کر اگر آج خدا نخواستہ مولا علی امانت حوالے نہ کریں تو رسول پاک کا مستقبل داردار ہو جائے گا یا نہیں یا حالی عبید علی علیہ السلام کو دے دیں تو کسی کو اتراز نہیں ہے ہم اپنی قیامت اگر مولا کے حوالے کر دیں ہم اپنا مستقبل مولا کے حوالے کرتے ہیں اپنی قیامت مولا کے حوالے کرتے ہیں تو آپ رسول پاک پہ اتراز کیجئے مستقبل حوالے کیا ہے یہ چوٹی کٹی چیزیں نہیں اور یہ ہی سبب ہے بچوں کے یہ ایک بات سر یاد آ رہی ہے کہ ایک دو افراد ایسے تھے کفاروں شرکین میں جنہوں نے یہ سوچا کہ یہ تو دے کر چلے گا امانت علی کو چلے ہم زور بول کر اور کسی اور چیز کی چیز لے لیتے ہیں جا کر علی کو کیا پتا علی کے سامنے سوڑی دیتی ہم نے وہاں دیتی ایک عجیب روایہ تحذیب المتین فی تاریخ احمد المومنین کتاب ہے اللہ و مظہر حسین ساران فریق کی بہت قرآنی کتاب ہے اب پاکستان میں دوبارہ شفیع ملتی ہے اس میں یہ روایہ ہے کہ مولا کائنات کے پاس آیا ہے کافر اور آکر کہہ لگا کہ میں نے سونا رکھوایا تھا آپ کے رسول کے پاس تو مولا کہا جاؤ وہ سامنے بجرائے اپنا سونا اٹھا اب جب وہ اٹھانے گیا تو اپنا تٹھانے جیسے ہی اٹھایا ہے ہاتھ میں چمڑ گیا یہ خانی جائے اب لاکھ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ہاتھ سے اس کو چھڑائیں لیکن اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹ تھا آیا اور کہتا یا علی میں میں نے لے تو لیا اپنی چیز لیکن یہ ہاتھ کو نہیں چھوٹتی فرماتا ہے اگر تمہاری چیز ہے تو چھوڑ دیکھیں یا علی حالی روحہ میں ذرات ہے اگر تمہاری چیز ہے تو چھوڑ دیکھیں لہذا اب وہ ہاتھ سے چھوٹ نہیں رہا سونا فرماتا ہے کہ تمہاری نہیں ہے رکھ دو جائے جب اس نے جا کے رکھی تو پھر ہاتھ سے چھوڑی اور وہ اپنی جیگہ پر چلی گئی تو یہ صاحبہ نے عامر پولیٹ عامر ہی کوئی اختیارات ہوا کرتے ہیں ہر ایک کو اختیارات نہیں ہوا کرتے ہیں کہ مولانا نے نیت کی تھی اگر اس کی چیز ہوگی تو یہ لے جائے پر نہیں ہوگی تو خود ہی چوہ شکار جو ہے وہ تھس جائے لہذا امانتیں حوالے فرمائی تھی صرف امانتیں نہیں بلکہ مستقبل حوالے فرمائی تھی اس لیے کہ مولانا نے امین ہے میجت کو ہم کبھی نہیں حوالے کرتے ہیں تراب کے حوالے کرتے ہیں اس لیے کہ تراب کو اللہ نے امین بنایا ہے تو ابو تراب تو میں ارز کر رہا تھا کہ چار چیزوں سے اللہ نے بنایا اور امام فرماتا ہے کہ موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو اس عورت سے فرمائیں ہمارے ہاں پہ یہ بڑا مسئلہ ہے کراچی ہے کہ صاحب بیٹا امریکہ میں رہتا ہے ماں کا وہاں انتقال ہو گیا کہ اب آپ کا انتقال ہو گیا اب تین دن تک ایدی کے ساتھ کھانے میں یہ انچولی کے امام بھارکانں رہ گی جائے گی میں یہ کہ صاحب بیٹا آئے گا چہرہ دیکھے گا تو دفنوک تو میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو بیٹا بیس بائیس سال سے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا اسے چہرہ دکھانے میں کیا ضرورت ہے اسے کیا ضرورت ہے کونسی ضرورت میں کساب چہرہ دکھانے واضح ہے لہٰذا ہمارے ہاں پہ یہ بڑا مسئلہ ہے میت موت راکے ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو مالا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مہمار گھر پہ آ جائے تو زیافت کرنے میں جلدی کرو ہمارے ہاں پہ بڑا مسئلہ ہے کہ دروازے پہ پوچھتے ہیں بھئی کیا پروغام ہے جب کچھ مہمان آتا ہے تو پوچھتے ہیں بھئی کیا پروغام ہے یہ پروغام پوچھنا اس بات کی علامت ہے کہ پوچھ رہا ہوں کہ بھئی کب آئے اور کب جاؤ گے جبکہ معصوم کا فرمان یہ ہے کہ مہمان جب گھر پہ آتا ہے تو ستر افراد کا رسٹ ساتھ لے کر آتا یہ آہلیہ مجھے اچھی لگی بچے کی عابد کی بات کہ وہ کہہ لگے کہ میں ایک مولوی ہاؤس بنا رہا ہوں یہاں شکاگو میں جتنے بھی مولوی آئیں گے انڈیا پاکستان سے یا دنیا بھر میں جہاں سے وہ میرے یہاں پھیلیں گے چاہے وہ کہیں مجلس پڑھیں تو مہنگا صاحب یہ تو ایک بڑی بات ہے اس لیے کہ یہ آپ خدا آپ کو توسیج دے کہ آپ بنا لیں اور اور لوگوں کو بھی خدا یہ انیت کرنے کی توسیج عطا فرمائے اور عمل کرنے کی کہ مہمان گھر پہ آتا ہے سبتر افراد کا رسٹ ساتھ لے کے آتا ہے ہم لوگ کراکی میں تو اس لیٹوں میں رہنے والے خاص طور پر دروازے سے مہمان کو ٹرکھا دیتے ہیں اور پھر مولی تو بھول کرتے ہیں کہ ہمارے رسٹ میں غصت نہیں ہو رہی تو آپ نے رسٹ کو اپنے دروازے سے بھگرا دیا پھر کہہ رہے ہیں کہ صاحب کسی نے بندش کر دی ہے کسی نے دشمنی کی ہے نہیں ایسا نہیں ہے مہمان گھر پہ آجائے زیافت کرنے میں جلدی کریں مولا کائنات کیا ایک شخص مہمان ہوا اور وہ جب مولا کے ہاں پہنچا مولا گھر کے اندر سے کھانا لے کر رہا ہے اپنے ہاتھوں میں وہ ہاتھ جوڑتے کرتا ہے مولا آپ کسی غلام سے فرما دیتے ہیں اب جو مولا نے جملہ فرمائے وہ پیسے والے افراد کے لیے بہت دعوتے فکر ہیں مولا فرماتے ہیں کہ مہمان کی زیافت کے لیے غلام کو حکم دینا تکبر کی علامت ہے یعنی اگر آپ کے سلامت ہیں آپ کے اور آپ غلام کو حکم دی رہے ہیں کھانا لاؤ پانی لاؤ چاہے لاؤ تو یہ تکبر کی علامت ہے کچھ نہ تو اپنا اخلاص پیش کرو اب میں اپنی زبان میں مثال دے رہا ہوں کہ فریج سے ایک بوتلی پانی کی نکال کے لے ہیں کہ مہمان آیا اس کے لیے میں پانی لے جاؤں تاکہ آپ کا اخلاص ظاہر ہو جائے باقی کام نوزر چاہ کر کر لے گی کم اس کو آپ کا اخلاص تو سامنے آجائے کہ ہاں مہمان کی امن عزت مولا فرماتے ہیں کہ مہمان کی عزت و تقریم اس کو کرنی چاہیے جس کا وہ مہمان ہے وہ کہتا ہے مولا میں آپ کا شروع دار ہوں آپ تو لے آئے کھانا لیکن یہ آپ کے بیٹے مولا حسن کے ہاتھ میں بھی کھانا ہے فرماتے ہیں تم میرے مہمان ہو تمہارا بیٹا میرے بیٹے کا مہمان ہے تمہارا بیٹا بیٹا ساتھ ہے لہذا وہ تمہارے بیٹے تمہارا بیٹا میرے بیٹے کا مہمان ہے لہٰذا مولا فرماتے کہ مہمان گھر پہ آ جائے تو زیافت کرنے میں جلدی کرو اور تیسری بات بیٹی بالی ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو یہ بھی ہمارے ہاں کا مسئلہ ہے اہذا آپ نے پڑھانے اس لئے ناراض ہیں آپ بول نہیں رہے کچھ ایک گروپ پڑھیں بیٹی بالی ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو ہم ہم ہاں کرتے رہیں گے تو میں ورنہ ایک ایک کا نام بھی جانتا ہوں اور ایک ایک پہ مخاطف کرنے میں جانتا ہے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ جناب مولا فرماتے ہیں کہ مہمان گھر پہ آ جائے زیافت کرنے میں جلدی کرو اگر بیٹی بالی ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو ہمارے ہاتھ اتنا بڑا مسئلہ ہے لندن امریکہ سے رشتہ آئے گا دیکھیں میں ایسی باتیں پڑھ رہا ہوں تو بھی آپ خاموش ہیں کل فضائل پڑھ رہا تو بھی خاموش کیا میار بن گیا ہے پھر بگل گیا ہے میار مولا فرماتے ہیں کہ بیٹی بالی ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو ہم کیا کرتے ہیں جو بھئی سے کرنے رہ سے امریکہ سے رشتہ آئے گا تو ہم کریں گے بیٹی کو بٹھا کے بھوڑا کر دیتے ہیں اور جب رشتہ آنے بند ہو جاتے ہیں تو پھر مولیوں کو خون کرتے ہیں کہ یہ ہمارے فلان دشمن نے دندش کرا دیئے حالکہ ایسا نہیں ہے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رشتے آئیں مائے بہنیں خاص طور پر غور کریں مائے کام خراب کرتی ہیں یہ ہمارا تجربہ ہے بیٹی کا گھر بگاڑنے میں ماں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے سب کا نہیں ہوتا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی ناراض نہ ہو خاتون اور پھر ان ٹرسٹیوں سے کہہ اس مولی کو نہیں بلانا نہیں لہٰذا سب ایسی نہیں ہوتی مگر اکثر ایسا ہمارے کا ضرور کی بات ہے کہ ماں اپنی بچیوں کا کام خراب کرتی ہیں مولا فرماتے ہیں کہ تین رشتے امام فرماتے ہیں سب امام پاٹ تین رشتے اگر واجبی آئے اور آپ نے ان کو ٹھکڑا دیا اب یہ ہماری کیا بھی تو کر رہی ہے اور رشتے واجبی سے کرتے تو ہو جاتی شادی اور خوش رہتی اللہ پہ توسکل کرتے مولا فرماتے ہیں سب امام نہ ہو روایت میں ذمہ داروں غور تھیجے گا کہ امام فرماتے ہیں کہ تین رشتے آپ نے ٹھکڑا دیئے اب اس دھر میں رہنے والے ہر فرق کی دعا مستجاب ہونا بند ہو جائے جس دھر میں رشتے بکرائیں ہیں دعا ہی مستجاب نہیں ہو جب کسی کی بھی دعا مستجاب نہیں ہوئی تو بندش تو خود کرائی ہے یا نہیں کسی نے کیا بندش کرائی ہو لیکن قربان جائیے دنیا میں کسی کے رہبر اور رہنماء ایسے نہیں ہیں کہ جنہوں نے ہر مسئلے کا حل بتلایا یہ ہمارے ہی رہبر اور رہنماء ہیں کہ جب انہی امام سے کسی نے پوچھا کہ بھولا پھر اس کا حال کیا ہے اگر کسی سے ایسی غلطی ہو جائے تو امام فرماتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ وہ پہلے استقفار کرے توبہ کریں اس گھر میں رہنے والے تمام لوگ توبہ کریں استقفار کریں کہ ان سے غلطی ہو گئی اور پھر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید میں سورہ تاریخ ہے آخری پارے میں اس کی تلاوت کریں اور چونکیوں کو بھی ذا کھلائیں چونکیوں کو بھی ذا کھلائیں سورہ تاریخ کی تلاوت کریں سورہ تاریخ آخری پارے کی اور خاص طور پر وہ بچی جس کا رشتہ آنا بند ہو گیا اور چونکیوں کو بھی ذا کھلائیں اس لئے کہ چونکیوں میں کسرت سے محبہ نے اہلہ بیعت ہوا کرتی ہیں لہذا اور چونکی پہلی دعا بھی یہی دیتی ہے اور بددعا بھی یہی دیتی ہے دعا چاہ دیتی ہے کہ خدا اللہ اس کے اولاد میں اضافہ فرما اولاد میں اضافہ کب ہوگا جب شادی ہوگی یا حالیہ چونکی دعا یہ کرتی ہے کہ اس کے اولاد میں اضافہ فرما جس نے مجھے بھی ذا کھلائی ہے اور اگر مار دیا جائے بلا وجہ تو بددعا بھی یہ کرتی ہے کہ اس کی نسل کو منکپا کرنے لہذا جو محبہ نے اہلہ بیعت چونکیاں اور چونکیاں کسرت سے تو بلا وجہ چونکیوں کو نہیں مارنا چاہیے پیر کے نیچے آ رہی ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیر کے نیچے آ رہی ہے تو پیر کو ہٹا لیں نہ دیکھتے ہوئے اگر کوئی نیچے آ جاتی ہے پھر معافظہ نہیں ہے لیکن جان بھوک کے نہیں مارنا چاہیے چونکیوں کو ابھی آنے عالم کا تقابلی جائزہ ایک کتاب ہے جس کے اندر میں نے یہ روایت پڑھی اور وہ طویل روایت ہے لہذا اس کو میں سترک کر رہا ہوں آپ مجھ پر یقین کیجئے کہ چونکیوں میں محبان اہل بیعت کسرت سے ہوا کرتی ہے لہذا امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی یہاں ایسے بندش ہو جائے یعنی خود سے بندش کرا دیں تو پھر وہ سورہ تاریخ کی خود بھی تلاوت کریں وہ بچی بھی تلاوت کریں اور چونکیوں کو غیرہ کھلائیں سبتے کے طور پر تو اللہ دوبارہ رشتوں کے اسباب محیف فرمائے گے اللہ اللہ پڑھنا تو مجھے دو ڈائی گھنٹے ہیں لہذا مجھے تو ہر موضوع کو ادھر گدر لے جانا ہے تو روح فرمائے گا علماء سے معذرت کے ساتھ یہ ان کا لطس ہے کہ تشریف فرمائیں ورنہ مولی یا سوشتان کسی اور کو نہیں سنتے وہ بس اپنی سنہتے کے لے جاتے ہیں تو یہ ان کی محبت ہے نیردانی ہے میں ان کا شکر گذار ہوں اور آپ سب کا تو میں آپ سے رہا تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ بیٹی بانی ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو گناہ سرزد ہو جائے توبہ کرنے میں جلدی کرو یہ بھی ہمارے مسئلہ گناہ کا پتہ ہی نہیں ہو ہمیں گناہ کا ادراعہ ہی نہیں ہوتا آپ کو یہ نہیں کہا دے مولانا غلام رضا روحانی کی طرح مجلس پڑھ رہے ہیں یا حدی حدی وہ ہمیں فرما رہے ہیں یہ بھی لوگوں نے بعد میں اقراض کیا کہ صاحب وہ تو لٹمار مجلس پڑھ کے چلے گئے تو ایسا نہیں ہے یہ فضائل اہل بیت ہیں یہ بھی فضائل اہل بیت ہیں کہ جو مولا فرماتے ہیں کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو اس لیے کہ اگر نو گھنٹے تک آپ نے توبہ نہیں کیا تو پھر اللہ اس ملک کو حکم دیتا ہے کہ اب اس کے نام عامال میں گناہ نکھ لو لیکن نو گھنٹے تک انتظار کراتا ہے اللہ ملک کو کہ کوئی نماز کا وقت آئے گا اگر اس نے اس تقوار پڑھ لیا تو میں اس کی گناہوں کو ماہت کر دوں گا اگر اس نے اس تقوار پڑھ لیا توبہ کر لی تو میں ماہت کر دوں گا اس کے گناہوں کو نہ لکھا جائے جب تک کہ یہ نو گھنٹے گزر گئے تو پھر لکھا جاتا ہے کہ اب اس کے نام عامال میں گناہ لکھ لیا جائے تو مولا فرماتے ہیں کہ موت واقع ہو جائے تو دسم کرنے میں جلدی کرو پچک گینے اگر مہمان گھر پہ آئے تو زیافت کرنے میں جلدی کریں بیتی بالک ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کریں نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کریں گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کریں ہمارے ہیں یہ بھی مسئلہ ہے کراچی میں ایک صاحب کے ہمیں مہمان ہوا تو بلکل مغرب سے تھوڑا سے پہلے کا ٹائم تھا انہوں نے کہا مولانا چائے بن رہی ہے آپ دو منت بیٹھئے میں جلدی سے نماز پڑھ لوں تو اس وقت تو میں نے نہیں تو کہا اس لئے کہ پہلے ہی دیر ہو گئی جب وہ نماز پڑھ کے آئے تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کے دفتر میں سب ہندو کام کرتے ہیں کہنے نہیں مولانا سب مسلمان ہیں پاکستان ہیں تو میں نے کہا کہ آپ نے وہاں نماز سنی پڑھ لیں آپ اتنی لیت نماز سورج غروب ہونے سے پہلے کیوں زور اثر پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں مولانا اس لئے کہ وہاں لوگ پہچان لیں گے کہ میں شیعہ ہوں تو میں نے کہا اس سے تو آپ بھی کر رہے ہیں لسکر جنگوی کا اور سپیہ صحابہ کا انٹرنیٹ اتنا مضبوط ہے پاکستان میں کہ کوئی بندہ کہیں اپائنمنٹ نہیں ہوتا پروموشن نہیں ہوتا کہ ان کے پاس پہلے لسٹ ہوتی ہے کہ یہ آنے والا شیعہ آ رہا ہے ان کا انٹرنیٹ اتنا مضبوط ہے تو انہیں تو پہلے بتائیں کہ آپ شیعہ ہیں تو آپ دفتر میں نماز پڑھ کے بتائیں کہ میں بھی نمازی شیعہ ہوں یوں نمازی شیعہ ہوں یا حالی اللہ حمیق برنا اب دیکھیں کیا سننا کہتے ہیں کہ غلط آپ آپ کو بھیونا چاہیے کہ اگر موت باکے ہو جائے تو زفر کرنے میں جلدی کریں اور نماز کا مفت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کریں یہ جو رعایت دی گئی ہے اس کا ناجائز فائدہ نہ لیں کہ آپ کو بارہ بجے تک مغربشہ پڑھ لیں یا غروب ہونے سے پہلے تک ہم زہر اثر پڑھ لیں اور صبح کی طورت قضاء ہی پڑھ نہیں ہوتی ہے لہٰذا ایسا نہیں ہے تو مولا فرما رہے ہیں بس میں آگے اپنے مقصد پر مولا فرما رہے ہیں کہ موت واقع ہو جائے تو زفر کرنے میں جلدی کر تمہارا بیٹا ہے اگر تمہارا کوئی مونی تو امزر نہیں ہے بھولے تو نہیں ہو زعیفہ والی بات یہ بات نمی ہوگئی تو مولا فرما سہے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اگر کوئی نہیں ہے تمہاری مدد کرنے والا ویسے بھی شریعت کا حکم ہے ہم تمہارے مدد کریں گے اس کو دفن رکفن کا اور نماز کا انتظام ہوگا وہ کہتی ہے غور کیجئے گا اب اگر میں اور آپ میں اپنی بات کروں شاید آپ کی نہیں کرنی شاید اس زعیفہ جیسا احتقاط رکھ لیں صاحبان عامر پر تو سارے مسائل حل ہو گئے جائیں جو ٹیمس آرہا ہوا سے بھی کیا کہاں اس زعیفہ نے کہ آپ اے عرب کیا کرتے ہیں کبھی دیکھا نہیں تھا مولا کی کبھی سے عرب نہیں مولا کو کبھی سامنے نہیں دیکھا غائبانہ مولا کی ولایت کا اقرار کرتی کہاں کہ اے عرب آپ اپنے کام پر لائیے میں اپنے بیٹے کو دفن نہیں ہونے دونی میرے زمانے کا علی لامر رہتا ہے کوفے میں میرے زمانے کا علی لامر رہتا ہے کوفے میں میں اپنے بیٹے کی بجیت کو لے جاؤں گی کوفے میرے زمانے کا علی لامر کو اللہ نے ایک تیار عطا فرمایا ہے زندگی عطا کرنے کا یا حالی یا حالی میں کہوں گا اس ضعیفہ جیسا اعتقاد رکھنے تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ زمانے کے امام زمانے کے علی لامر ہمارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اللہ جل اللہ جل کہنا آسان ہے لیکن زمانے کے امام پر اعتقاد رکھنا مشکل کہاں ہے واقع کہاں کہ میں اپنے بیٹے کو دفن نہیں ہونے دوں آپ جائیے اپنا کام کیے پہچان کسی نہیں تو مولا فرماتے ہیں اچھا تمہارا علی لامر کون ہے کہ میرے علی لامر کا نام ہے علی ابن عبی طالب اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ 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 لہذا میں آپ جائیے اپنا کام کی مولا فرماتے ہیں کہ کیا علی اس کو زندگی بلا سکتے ہیں تو وہ کہتی ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو یہ سامنے ساربان کھڑا ہے جو مال ہی در در لے جاتا ہے ہونٹوں پر میں نے اپنے گھر کی ساری جماع پونجی اس کو لے دیئے حتیٰ کہ وہ شہتیر جن پر میرے جھوپڑی میرا گھر چھوٹا سا قائم تھا وہ بھی اس کو لے دیئے اور اس سے کہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بس تم مجھے اور میرے بیٹے کو کوفے پہنچا دو یہ میرے یقین کی منزل ہے میں نے سب کچھ دے دیا صرف اس کے ایوز کہ میرے اور میرے بیٹے کو کوفے پہنچا دو کوفے پہنچنا شرط ہے میرے مولا زندگی دلائیں گے سامان دوبارہ بن جائے میرے بیٹے کو مولا زندگی دلائیں گے بیٹا مزدوری کرے گا کام کرے گا اور سامان دوبارہ بن جائے اب جب مولا نے اس کا انکہان لے لیا گویا یہ پوچھ کے تو فرماتے ہیں اچھا علی سے زندگی دلا سکتے ہیں تو یہ ضعیفہ اگر تم کہو تو میں اسے زندگی دلاوں بس یہ کہنا تھا کہ وہ کام کیوئے کھڑی ہوئی اور کہتی ہے یہ دعویٰ یہ دعویٰ یہ دعویٰ تو سوائے میرے مولا کے پر ہی نہیں تکتا ہے اکنات آسلی ہوز نہیں quen müہایک یای کیا بات ہے دق screenshot مسی BEC وہ مجلی صنو 헤ہنر اجازہ کے وہ تصاد ہے کیا لیکن میں تمہارے بیٹے کو زندگی دلاؤں اب جیسا ہی اس نے یہ سنا کہ یہ فرما رہے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ ہاں میں زندگی دلاؤں کہتی ہے یہ دعوت تو سوائے مولا کے کوئی کری نہیں سکتا اور ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا میں معذرت خواہوں میں آپ سے معافی مانتا کہ میں جس انداز سے بات کرتی رہی عام انسان کی طرح آپ میرے مولا آپ مجھے معاف فرمائیں اس لیے کہ یہ جو میرا اندازت ہے یہ عام لوگوں والا تھا آپ تو میرے امام ہیں اور یہ دعوت کوئی اور کری نہیں سکتا اس کا مطلب ہے آپ ہی میرے مولا ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ اسلام ظاہر پر ہے اگر تم ہمیں پیشان کر توہین کرتی ہیں وہ ہمیں فرما رہا ہے دیکھئے بہت عجیب بات اگر تم ہمیں پیشان کر توہین کرتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا موافضہ ہوتا حساب و کتاب ہوتا تم ہمیں پیشانت ہی نہیں تھی تم ہماری ہی عقیدت میں یہ باتیں کر رہی تھی لہذا اب اجازت دو تو میں اسے زندگی دلاؤں آپ نے دو رکت نماز پڑی بعض روایات میں ہیں کہ داریک پیر ماراوس کی میت کے انگوٹہ مرس کی آباز میں ہے کہ دو رکت نماز پڑی خیر میں کوئی حج نہیں ہے اگر نماز والی روایات بھی ہم مان لیتے ہیں تو کیوں پڑھیں بھولانے دو رکت نماز یہ بتلانے کے لیے کہ زندہ کرنا تو اللہ کی شان ہے زندہ کرنے سے یا مار دینے سے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ہو گئے اللہ وہی ہے جس کے سامنے علی کا سر جو کر رہا ہے لہذا آپ نے دو رکت نماز پڑی ایک روایات کے مطابق ایک روایات میں داریک پیر بیرل پیر مسیح اس کی میجید سے فرمایا اور وہ اٹھا اور دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر کھڑا ہوا اور کہتا ہے میرا سلام کو بھولو امام فرماتے ہیں کہ جیسے تمہاری ماں نے تو مجھے پہلے نہیں دیکھا تھا ایسے تم نے بھی مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا تم نے کیسے انداز لگا ہے کہ میں میرے مومن ہیں اس نے کہا مولا کسا نہیں جب موت آئی تھی تو آپ میرے صدہ میں موجود آااااااااااای جب موت آئی تھی تو آپ میرے صدہ میں موجود تو ادھا ہی تھوڑی در پہلے بھی جو بات تو آپ کو اس وقت بھی دیکھا تھا اب آپ کو ادھا ہی صاحب میں دیکھا تو کیسے نہیں پرچانوں کہ آپ میرے امام ہیں اور دوسری بات یہ کہ جب میں عالم برزق میں سیر کر رہا تھا تو دو ملائکہ نے آ کر میرے بازموں کو ساما اور مجھ سے کہا کہ چلو تمہارے زمانے کے علی لامر تمہاری روح کو تمہارے جسم میں لوتانا چاہ رہا ہے تمہارے زمانے کے علی لامر تمہارے روح کو تمہارے جسم میں لوتانا چاہ رہا ہے لہذا میری روح میری جسم میں آئی سامنے آپ کو دیکھا تو آپ کے علاوہ کون ہے جو میرا امام ہو رولی رم رہ رمانہ ہو لہذا مولا نے زندگی دے کر بتلایا اور دوسری طرف یہ روایت زاکروں کی گھری ہی نہیں ہے بعض لوگوں کو حادث ہوتی ہے دو دو کتابیں پڑھ کے اتراز کرنے کھڑے جاتے ہیں کہ صاحب یہ زاکر کی گھری بھی روایت مادرکت صاحب کہ صاحب ایک شخص کو لائے تھا کفن پہنا کا اور کہا تھا کہ یہاں ہی اس کی نماز جنادہ پڑھائی ہے تو مولا نے فرمایتا کہ کون ہے مارس کہا تھا کہ میں ہوں سماتے ہیں اجازت ہے میں نماز جنادہ پڑھوں یہ گھری بھی نہیں ہے کتابوں میں موجود ہے تو اس نے انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کہوں گے کہا کہ ہاں 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 ہی نماز جنادہ پڑھائی ہے اور انہیں یہ بھی اصول نہیں پتہ تھا کہ فلسفے کا ایک اصول ہے کہ ہر وہ چیز جو پہلے خلق ہوتی ہے اس کا باب میں خلق ہونے والا اثر لیتا ہے یہ بھی پورا چپٹر ہے کہ جو چیز بھی پہلے خلق ہوتی ہے اس کا باب میں خلق ہونے والا اثر لیتا ہے مثال دے دوں اگر آپ اجازت دیں ابھی مسائب ہوں گے ابھی مسائب ہوئے تھے گزر بار پڑھے تھے مرسی ہے تو باب لوگوں کے آنکھوں میں آسو چھے کیا پہلے سے زکیرہ موجود ہے پوچھئے بیکٹوں سے سائددانوں سے پہلے سے آنکھوں کے اندر پانی کا زکیرہ موجود نہیں ہو تو پھر کیوں آنسو آ جاتے ہیں اس لیے کہ ہم سے پہلے پانی خلق ہوا ہے یہاں یہ ہے اب یہ پورا چپٹر ہے اجازت دیں تو دو جملے اس میں اضافہ کریں دو تین افراد میں بسم اللہ کا ہے تو اس کا راکیوں کو خیر جلدی جلدی سے نمائنگی کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو نمائنگی کر رہے ہیں تو آپ اگر سب نمائنگی میں مانتے ہیں تو ایک دروت پڑھیں تو پتہ چلے کے آسو محمد 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 کہ میرے بادشاہ نے مجھے بھیجا کس کے پاس یزید کے بات کے پاس اور کہا تھا کہ میرے بادشاہ نے کہا ہے کہ یہ برطن لائے ہوں اس کے اندر کل شہ دے جائیں کل شہ تو جیسے اپنا نیتا تھا اسے کل شہ کہتا تھا یہاں ہی جائیں اس نے کہا کہ کیا مطلب کل شہ برابر میں کھو اور شخص کر رہا تھا اب میں نام نہیں لے رہا سب کے ناراض ہو جائیں گے بعض لوگے اس نے نام لینے بھی ضرورت ہے کہ جناب بتاؤ کل شہ انہوں نے کہا مجھے کیا پاس کل شہ بھی کیم آیا کہ پھر ایسا کرو کہ زمانے کے غلی لمر رہتے ہیں مدینہ بھی کہ تیز رفتار بھوڑا سوال بھیجو اور وہ جا کر یہی سوال ان سے کرے جو وہ جواب دیں وہ اس کو دینا یہ اپنے بادشاہ کو جائیں کے دے دیں اب روایت میں اطلاعہ پر بادشاہ مصر کا بادشاہ تھا یا روم کا بادشاہ تھا تو وہ کہا کہ ٹھیک ہے جب وہ جانے لگا عزیب لطیب بات تیز رفتار گھولا سوال کاسد بھیجنے لگا شام سے تو بادشاہ کہا ہے بے وکوف کہ خبردار بتانا نہیں کہ تم شام سے آئے کہہ رہا ہے مدینہ ہی کہہ رہا ہے تو جس نے مشورہ دیا تھا وہ کہتا ہے کہ اتنا مشکل مسئلہ ان کے پاس بھیج رہے ہیں انہیں یہ نہیں بتا یہ آنے والا کہاں سے آرہا ہے یہ نہیں بتا کہ یہ آنے والا کہاں سے آرہا ہے یہ تو کہہ رہے ہو کہ کہتا ہے کہ میں مدینہ کرنے والا تو اکیل میں آئی دا کہاں کہ ٹھیک ہے جو جواب دے وہ لے آنے آیا وہ امام حسن اللہ علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہاں کہ کل شے دے دیں امام نے فرمایا پانی بھر کے لے جاؤ اللہ نے ہر شے کو پانی سے خل کیا ہے قرآن میں دیدوں دیکھتا ہوں میں نے جلدی سے دے دیا ہم نے جلدی سے دے دیا بہت سارے لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں کل شے پانی ہے یعنی پانی کے ذریعے سے اللہ نے ہر شے کو بنایا تو بھر کے لے جاؤ پانی لہٰذا جب یہ جواب وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ جواب تورات میں ہم نے پڑھائے کہ نبی دے سکتا یا حسین نبی دے سکتا یا حالی 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 نبی در آب اور حسن اللہ کوئی نہیں دے سکتا تو میں نے تو مثال دی کہ ہم ہمارے اندر آنکھوں کے اندر پانی کا زفیرہ نہیں ہے پانی پہلے سے موجود ہے جو چیز پہلے خلق ہوتی ہے اس کا باب میں خلق ہونے والا اثر لیتا ہے ہم نے گرم مزاگ کے لوگ بھی آمی دیکھ رہا ہوں کیوں ہیں جنہوں نے صورت کی اثر لیا ہے جن کی خلقت میں صورت کی اثر آگ کا اثر ان کے مزاگ میں گرمی ہے اور جو حضرات مزاگ کے خندے ہیں ان کے انہوں نے اثر رات کیا لیا ہے رات میں خندک اب اگر مثالیں دوں تو سبتر مثالیں لکھی ہیں حدیب آزم زفر حسن صاحب نے کہ کس کس انداز سے کون کون کس چیز کا اثر لیتا ہے تو وہ اس سے متاثر ہوتا ہے لہذا جو چیز ہم سے پہلے خلق ہوئی اس کا ہم نے اثر لی اب قرآن وزید میں اللہ فرماتا ہے اللہ جی خلق الموت والحیات کہ میں وہ ہوں کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو دوں اور رسول پاک فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا نہ دیں آپ داد لیکن یہ سنیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ سورہ ملک میں فرما رہا ہے اللہ جی خلق الموت والحیات میں وہوں جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی اللہ جی ہے اور ادھر فرما رہے ہیں سرکار سب اس سے پہلے ہمارے لوگ کو خلق کیا اس کا مطلب ہے موت بعد میں بنی ہے سرکار پہلے موجود ہیں حیات toward میں بنی ہے سرکار موجود ہیں صرف سرکار میں موت بات میں بنی ہے چودہ پہلے بنے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب اگر مولا علی زندگی عطا فرما رہے ہیں تو موت تو اثر لے گی ان کا اس لئے کہ یہ پہلے بنے ہیں موت رات میں بنی ہے اور ادھا زندہ تو لاکر لکھا دیا اب مولا نے نیت کی کہ حاضر میت پر نمال جنابہ پڑھتا ہوں جسے وہ پہلے میت کہہ رہے ہیں کہ جو موت سے پہلے بنے ہیں تو اب ملک الموت تو جررت نہیں ہے کہ اس کے جسم میں روح کو رہنے دے کہ ملک الموت کو زندہ تھا لیکن جہاں مولا نے لفظ موت فرمایا میت فرمایا تو ایک جملہ کہا رہا ہوں مولانا تہلیسا مولانا صاحب آپ سے دعا لینے کے لیے کہ ساڑھی مجیتیں قیامت میں اڑ جائیں نہیں وہ قیامت میں بھی نہیں اٹھتے ہیں جسے علی میت کہہ رہے ہیں اس لیے کہ موت بعد میں بنی ہے اور پہلے بنے ہیں جو چیز پہلے بنتی ہے وہ بات والے کا جو بات والا پہلے والے کا اثر لیتا ہے لہذا ادھر مولا نے زندہ کر کے بھی بھی لائے اس لیے کہ اولی لامر کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے اور ادھر موت دے کر بھی مطلب ہے کہ اللہ نے اولی لامر کو طاقت عطا فرمائی ہے اب اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپ اولی لامر کو اللہ سمجھنے لیں نہیں اللہ وہی ہے کہ ان کے سامنے ان کا سر جھک رہا ہے رزویہ میں مجھ سے ایک نوجوان کہنے لگا یہاں تو عزویہ کے لوگ بیٹھے ہیں ناراض نو وہ کہنے لگا کہ مولا میں مسجد میں اس لیے نہیں جاتا کہ میرے مولا کی قتل گیا ہے یا علیہ تو میں نے کہا کہ اچھا بڑے صاحبیں معرفت ہو تم اس لیے نہیں جاتے ملزد میں کہ مولا کی قتل گیا ہے مولا سر کٹانے چلے گئے تھے انہیں پتہ نہیں تھا نہ شہید ہو جانگا تم سر جھکانے نہیں جا سکتے مولا وہاں فرمائے لہذا مولا علی جس کے سامنے سر جھکائے وہ اللہ ہے اولی لامر کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی اب یہ مہدی بھائی کی فائش پوری کر دوں پیچھے رہے ہیں اولی لامر اور ولی فتی میں فرق ہے اللہ نے فرمائے یہ ہمارے ہاں آج کل بحث چل رہی ہے اور یہاں تو کچھ زیادہ چل رہی ہے تو وہاں فرمائی گا جو حضرات دونوں کو ایک کر کے پیش کر رہے ہیں وہ غلطی پر ہے اولی لامر وہ ہے جس کا حکم زمین پہ بھی چلتا ہے آسمان پہ بھی چلتا ہے وہاں نہیں فرمائی ہے اولی لامر کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ کہہ دے جو وہ ہو جائے لہذا جزری اولی لامر ہے حضرت موسیٰ کلی اولی لامر نہیں ہے آسمان آتے ہیں پانی پر تو لطیف پانی کسیب ہو جاتا ہے یا یا تھک گیا کہ جناب جناب موسیٰ جزری اولی لامر ہے آسمان آتے ہیں لطیف پانی کسیب ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں اپنی امت سے کہ جاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو بارہ کبیلے ہیں ہم ایسے کیسے دہیں سب کے لیے الہذا الہذا رستہ بنائیں آپ نے بارہ جگہ آسا مارا اب ایک جملہ کہتوں جو فضائل سننے کیا دیئے جزری اولی لامر ہے جناب موسیٰ ان کے آسا میں یہ تاثیر ہے کہ لطیف پانی کو کسیب بنا رہا ہے اور یہ تاثیر کیوں پیدا ہوئی اس لیے کہ اس پر حسنین کا نام لکھا ہوا ہے اس پر مولا رسول پاک کا مولا علی کا اور حسنین علیہ السلام کے نام لکھا ہوا ہے لہذا ایسا بارہ لطیف پانی کسیب ہو گئی بارہ کمیلے کہتے ہیں ہم تو جدہ جدہ چلیں گے جدہ جدہ بستے بنا دی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو باتیں کرتے جائیں گے ایک دوسرے سے لہذا کھڑکیاں بھی بنا دی اب پانی کی بیواروں میں کھڑکیاں بھی موتیں باتیں کرتے جائیں اب وہ باتیں کرتے جائیں باپ میں دعا لے کے لیے دو جملے کہ دوں وہ مسائب بس دعا ہم نہیں لی لنیمجھے لہذا پانی کی بیواروں میں کھڑکیاں باتیں کرتے جائیں سارے کے سارے ایسے نکل رہے ہیں آخری بندہ باہر نکل رہا ہے اور ا bump یہاں سے رون کا آخری بندہ داپن سے ہو رہا ہے یہ سارے کے سارے نجاب پارے ہیں اور یہ سارے کے سارے غرق ہو رہے ہیں میرا سوال یہ ہے دس بشتہ ومائے کرام سے کیا جناب موسیٰ کے لشکریوں میں کوئی بھی جنہگار نہیں تھا کیا جناب موسیٰ کے لشکریوں میں کوئی بھی جنہگار نہیں کیا جناب موسیٰ کے لشکریوں میں کوئی بھی جناب موسیٰ کے لشکریوں میں کوئی بھی جناب موسیٰ کو سب سے زیادہ تن کرنے والی قوم ہے جناب موسیٰ کو سب سے زیادہ نیل سے نجاب پارے ہیں اچھا کیا فیرون کے لشکریوں میں کوئی ایسا بھی نہیں تھا کسی نے پتر رس سے زیادہ دیا ہو کسی چھوٹی سی نیکی کی ہو کیا فیرون کے لشکریوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے کوئی ذرا مناسبی نیکی کی ہو نہیں تھا وہاں بھی نیکو گار تھے یہاں بھی کنا گار تھے یہ سب کے سب نجاب پارے ہیں وہ سب کے سب اغرق ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کو عقل سکھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ غور یہ نیدات کا دعومدار لشکریوں میں یہی ہے آپ نے اپنے جانامدار صاحبہ پہ نہیں ہے آپ نے جانتک موز ہے ہیں وہ نے اپنی قوم بھی جانت نے جائی اگر لکھ دیں تو میرے کفن میں رکھوا دینا پہلی بات تو یہ اگر کیوں کہا اگر مگر چونکے سنا کے یہ سب کہا جاتا ہے جہاں یقین نہ ہو یہ کیوں کہا جاتا ہے اگر لکھ دیں یہ پتا تھا کہ ہمارا کردار کیا ہے لکھ کر تو دیں یہ نہیں اس لئے اگر ایک قید لگائیں کہ اگر لکھ دیں تو میرے کفن میں لکھ دینا تو نجات کا دار و مدار لشبیوں پہ نہیں ہے نجات کا دار و مدار امت پہ نہیں ہے امام پہ جس کا امام جنگتی ہے اس کی قوم بھی جنگتی ہے جزوی علی لمر ہیں جناب موسا اپنی قوم کو نجاب دلارہیں دریائے میل سے جزوی علی لمر بارہ قبیلوں کو نجاب دے رہے ہیں جزوی علی لمر ایک بارہ قبیلوں کو نجاب دے رہے ہیں تو کیا بارہ کلی علی لمر ایک قبیلے کو نجاب نہیں دے سکتا ہے جناب موسیقی جناب موسیقی جناب موسیقی بارہ قبیلوں کو نجاب دے رہے ہیں جن کو اللہ نے اکتیار عطا فرما ہے بس ایک جملہ حرشد بھائی کی فائش پوری کر کے اور زحمت تمام اچھا کوئی باہر روح نہ دھارے یہ بھی ہمارا تجربہ ہے جب یہ ہم جملہ کہتے ہیں قبلہ کہ زحمت تمام تو کوئی بھی روح جھاڑنے والا باہر کہتا ہے یہ زحمت کیوں کہتے ہیں حقز زحمت سمجھتے مجلس میں کہتا ہم نہیں جناب ہم زحمت نہیں سمجھتے ماغرت خوائن مجھتے ہیں کہ زحمت تمام آپ گھڑی کیوں دیکھتے ہیں مجلس یاالی یاالی آپ گھڑی دیکھتے ہیں اس کا مطلب زحمت سمجھ رہے ہیں گھڑی دیکھنا اس بات کی ضلیل ہے کائلو بدلنا اس بات کی ضلیل ہے کہ آپ زحمت سمجھ رہے ہیں اگر ہم نے آپ کی اکتاسی کر کے جملہ کہتے ہیں تو ہم سے روک جا رہے ہیں یاد یاد اکثر لوگوں کی احادت ہوتی ہے مولیو پر روز جا رہنے کے لیے کہ آپ زحمت کیوں کہتے ہیں بھائیان اس لیے کہتے ہیں کہ آپ زحمت سمجھ رہے ہیں اگر آپ زحمت نہ سمجھیں ہم تو سوا تک پڑھتے رہیں یہ حالی ایک دروس پہنے آپ ہوا کے رہے ہیں اللہ حمد اللہ حمد لہذا بلاوجہ کی باتیں نہیں کرنی چاہئے باہد لوگوں کی عادت بن گئی تو میں اگر رہا تھا کہ جناب جوزبی علامت جناب موسی اور یہ کلی علامت ہے چودہ بارہ امام اور یہ سب کے ساتھ لہذا کیا یہ نجات نہیں دے سکتے سوال تھا عرشب بھائی نے تمہیں بات کی پہ لیارا ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک حساب زمانے کے علامت کیسے ہیں وہ تو غائر ہیں کیسے مدد کو پہنچتے ہیں ہم تو کار رہے ہیں تو کیسے مدد کو آ رہے ہیں تو میں کہاں انگر کہ اگر مولا کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو پہلے جناب جیبرائیل امین کی طاقت کا اندازہ ہے جیبرائیل امین مولا کے غلاموں میں پہلے غلام ہوں گے جب مولا خانہ کعبہ دیوار سے ٹھیک لگا کر اعلان فرمائیں گے اپنی آمد کا تو سب سے پہلے جناب جیبرائیل آئیں گے اور مولا کی ہاتھ پر بیعت کریں گے کہ میں آپ کا غلام ہوں میں آپ کی بیعت کر رہا ہوں جو بیعت کرتا ہے وہ غلام ہوتا ہے جو بیعت لیتا ہے وہ آقا ہوا کرتا ہے جناب جیبرائیل کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں پھر امام کی طاقت کا اندازہ لگائیں گے یہ حالی حالی آپ جانتے ہیں جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں گرائے تھا تو اللہ کا حکم ہوا تک جاؤ جبرائیل یوسف کو بچاؤ ڈوبنا نہیں چاہیے یوسف کو کوئے میں تو حضرت جبرائیل امین کو کوئی روایت نہیں ملتی ہے اگر آپ کے مطالبے ہو تو میرے اندازہ ہوں آپ نے بتائیں کہ اللہ نے یہ بتایا ہو کہ فلا شہر کے فلا گاؤ کے فلا کوئے میں یوسف کو بھرائے یا علی یا علی زمانے کے امام کی طاقت کا بات میں اندازہ لگائی گا اولی امین زمانہ کی طاقت کا بات میں اندازہ لگائی گا موقع نہیں تھا مجلی سے کمتی ورنہ زمانے کے امام کا تو اب موضوع شروع ہو رہا ہے کہ جناب زمانے کے امام اولی امین آپ کہیں کیسے مدد تو پہنچی ہے ہوتا غیبت میں تو جبر امین کو اللہ نے کوئی روایت نہیں ملتی کہ بتائے ہو کہ فلا شہر کے فلا کوئے میں یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو گرائے اتنی تیزی کے ساتھ دنیا بر کے کوئوں کا مشاہدہ بھی کیا اور اتنی تیزی کے ساتھ اس کوئے میں آئے کہ ابھی تین بلاک نیچے نہیں آئے جناب زمانے یوسف یا علی تین بلاک یہ بلاک کتنی دیر لگتی ہے پانی جب تو پانی میں بھی کسی چیز کو آپ ٹھیکی ہے تو وہ چشم زدن میں نیچے جاتا ہے لیکن تین بلاک ابھی نیچے نہیں آئے جناب یوسف ہوں ایک اندر کہ جبر امین نے آکے پروں پر اٹھا دیا جناب جبرائی چشم زدن میں اگر مدد کو پہنچ سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کی جو غلام ہیں میرے اور آپ کے زمانے کے امام کے تو کیا میرے اور آپ کے امام چشم زدن میں ہماری مدد کو نہیں پہنچ سکتا ہے میرے اور آپ کے ساتھ لہذا احتراج کرنا آسان ہے خاص طور پر ڈاکٹر اسران احمد نے احتراجات کیا ہے کچھ زمانے کے امام پر اس کے جوابات ہم نے دیئے ہیں پاکستان میں اور چیلنج کیا مناظرے کا پھر اس کلب میں جا کے بیس مولویوں کے ساتھ کہ آؤ اے روایتے تم نے بکواس کیا وہاں آکر ہم سے بات کرو تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ زمانے کے امام تو اللہ نے کیا اختیارہ خطا فرمائے لیکن خطایا کے سامن میں مناظر ایک آدمی نہیں ہوں مجادل ایک آدمی ہوں اور مجادلے کا مطلب ہے کھانا کھا کے بات کریں بہت 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 ہمارا کھانا کھا کر اور بات کریں تیوی پہ بات نہیں ہوگی ہم نے کہا آپ نے تیوی پہ بات کیے تو ہم بھی تیوی پہ بات کریں گے کھانا تو ہم کھلانے پہ ادی ہیں یا یہ دعوت کے ذلح شیرہ میں پہلے ہمارے ہی سردار نے کھانا کھلائے موضوع آپ نکلاتے ہیں بہت 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 پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہ ارث کریں گے اور یہی موضوع آئندہ اگر مجھے کچھ دوچار میں جسے آپ نے پڑھوانی ہے بنزن زندگی بخیر آپ اور ہم سب تو خدا سلامت رکھے تو یہی موضوع مجھے دیجئے گا تو اسی طرح انشاءاللہ خدا آپ کو کسی ومنر لائے سوائے ہمیں ہمیں دیکھتے جی جو اب دن آ رہے ہیں جناب سکینہ کے دن ہیں جناب سکینہ کی شہادت کے دن آ رہے ہیں حضرت آرکھ حکم بھی ہے کئی مسائب کا جناب زیند علیہ کا جناب عالم محمد کو یاد کرنا صرف ایک موقع پر اس کا بھی حکم ہے ایک نوجوان کی طرف سے اور جناب سکینہ کے مسائب کر دی تو جناب زیند کے مسائب انشاءاللہ علم اکرام باز میں پڑھیں گے مولانا قبلہ تعزیب صاحب یہاں اشراہ پڑھیں گے چاہے لنکر سکینہ اس نے پرہنی چل جملے جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں خاص طرف کسی نے پاپ میں دیکھا تھا مولا حسین علیہ السلام وظیفہ کرنے کے بعد پرسہ دیا تھا مولا میں آپ کو آپ کے قریل جلان علیہ اکبر کا پرسہ دیتم مولا نے گریہ فرمایا پھر اس نے کہا مولا میں آپ کو آپ کے کم سن شہدادے کا پرسہ دیتم مولا نے گریہ فرمایا کربلا والوں کا پرسہ دیا خواب میں دیکھنے والا شخص مولا کو پرسہ دیتا رہا مولا کو بھول فرماتے رہے تھوڑی دیر کے بعد وہ خاموش ہوا مولا بھی خاموش اور پھر کچھ دیر کے بعد مولا نے گریہ کرنا سکو کی سنیں گے تو ڈاوٹ اس نے ہاتھ جور کے کہا مولا اس وقت رومے کا کیا سبت ہے تو مولا فرماتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تم بھول گئے ہو یا جان بوچ کرتے ہیں نے مجھے سب کا پرسہ دیا لیکن میری سکینہ کا پرسہ نہیں ہے اے ترکو من اللہ خدا آپ کو کسی کا منہ روائے خدا اور دعاوں کو مستجاب فرمائے تم نے میری سکینہ کا پرسہ نہیں دیا تو وہ ہاتھ جوڑ جرس کرتا ہے مولا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی بھول ہو گئی میں کربلہ والوں کے وم میں اتنا زیادہ گریہ کر رہا تھا کہ میرے ذہن سے نکل گیا میں آپ کو آپ کی شہدادی کا پرسہ دیتا ہوں اس شہدادی کا جس کو شمر ملون دماغ چمار کرتا ہے اس شہدادی کا پرسہ دیتا ہوں کہ جو شام کے قائد خانے میں آپ کے حیات کرتی کرتی اس دنیا سے چلی گئی ازداروں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جب وہ پرسہ دے چکا تو اب عرض کرتا ہے مولا اگر کوئی نصیت مجھے فرمائیں کوئی پیغام کہ میں آپ کے ازداروں تک پہنچا ہوں سنیں گے ازداروں خاص طور پر جن کو اللہ نے بچیاں پر فرمایے مولا فرماتے ہیں کہ میرے محب جہاں تک پہنچا سکو حدث المغضور یہ میرا پیغام میرے محب دو تک پہنچانا کہ اگر کوئی بڑا کوئی بڑا یعنی کوئی باپ یا کوئی ماں یا کوئی بڑا بھائی یا کوئی بڑی بہن اپنی کم سن بچی سے کسی وجہ سے ناراض ہو جائے مولا حسین کی نصیت ہے اس کو مو پر تمہ چنہ مارنا ہے اس لیے جب کبھی کوئی کسی بچی کے مو پر تمہ چنہ مارتا ہے تو مجھے شمع گیاں جا جاتا ہے یہ جو میری سکینہ کے تمہ چنہ مارا کرتا تھا اب میری سکینہ کہا اگر دنی بابا آپ کے ہوتے ہوئے علی اکبر کے ہوتے ہوئے مولتا تمہا کے مارے جا رہے عزیر و کبھر اللہ خدا آپ کو کسی امہ دار لائے سمائے مظلومِ کربلا کے عزدارو آپ آمادہ ہو گئے میں مسائل میں جلدی نہیں کروں گا عزدارو جب وہ وقت آیا کہ جب شام سے رہائی نصیب ہوئی تو مالا سجاد آگے بڑھے اور کہا پھوپی اممہ رہائی نصیب ہو گئے یہ ذرا فرمائیے کہ میں کتنی محملیں ملواؤں آپ جب چیزن کے دلوس نکالتے ہیں تو کتنی محملیں ملواتے ہیں عزدارو جناد زیند فرماتی ہے سیدھ سجاد جب ہم مدینے سے چلے تھے تو میرے بھائی نے چرے پن محملیں ملوائی تھی ہم سب چرے پن محملوں میں سوار ہوئے تھے لیکن میتے سجاد اب صرف تین محملیں کافی ہوگی تین محملیں ملوائی گئیں پچاس محملوں کی دینیاں بچیاں بچے راہِ کوف اور شام کی نظر ہو گئے کچھ شامِ غریبہ کی نظر ہو گئے عزدارو شامِ غریبہ کے عجیب مسائب ہیں ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے عزدارو شامِ غریبہ میں جب بچے ادھرے گزر پریشان پھر رہے تھے جنابِ زیند کے پاس جنابِ احباز کی بہن آئی تھی جنابِ رکیہ اور آ کر کہا تو آ کر را دی میری بیٹنا مجھے نظر نہیں آتی ہے عزدارو سنیں کہ یہ جنابِ رکیہ کون ہے حضرتِ عباز کی بہن ہے جنابِ مجلن کی دوگہ ہیں جنابِ مجلن کے دو لاغ اوزے میں شہید ہوئے ہیں عزدارو جنابِ رکیہ نے جائے کے جیسے ہی آ کر یہ جملہ کہا جنابِ زیند ام نے کلسون ان بچیوں کا تلاش کرنے جب میدان کی طرف گئیں تو اچانک جنابِ زیند کی نگاہ پڑھی اور کہا بہن ام نے کلسون دیکھو یہ دونوں بہنیں یہاں ریس پر سو رہی ہیں عزدارو جیسے ہی آگے بہی تو جنابِ مجلن کی دوگہ جو کچھ کو اٹھایا تو کہا کہ بہن مجھے تو گھوڑوں کے تاپوں کے نظار ان پر سوڑوں کا نظر آتے ہیں عزدارو جنابِ رکیہ کا دنگ ہوئا کہ میرے شوہر کونکہ میں شہید ہوئے میرے دکچے کونکہ میں شہید ہوئے میری دانوں شہزادی یہاں گھوڑوں کے تاپوں کی نظر ہو گئیں عزدارو اوفا اور شام کی نظر ہوتے چلے گئے اب جب شام سے رہائی کے وقت محمل بڑھائے تو صرف تین محملیں مگوہیں عزدارو نہیں پڑھا جاتا مجھ سے بس آخری چند جملے سن لیے جنابِ زیند کے حکم پر جب تین محملیں آگئیں تو مولا فرماتے ہیں کہ پھوپی اممہ بیبیوں کو عوارت دے دی جائے انہیں محملوں میں سوار کرا دیا جائے عزدارو بیبیاں محملوں میں سوار ہوئیں جنابِ زیند فرماتی ہیں بیٹا سجحہ دیکھو کوئی بیبی رہتو نہیں گئی عزدارو اب جو مالک سجحہ نے دیکھا ارس کی کہ پھوپی اممہ مجھے اممہ برہاں نظر نہیں آتی ہے اممہ برہاں نظر نہیں آتی عزدارو جنابِ زیند فرماتی ہیں کہ جاؤ بیٹا سید سجحہ قیعت خانے سے وہاں بھی رباب کو بلا کر لاؤ عزدارو جنابِ رباب آئیں جو جنابِ زیند کے محمل کے نزدیک آ کر قدموں پر گویا ہاتھ رکھنا چاہا اور ایک جملہ کہا آقا زادی میں غیر سید ہوں آپ علی کی بیٹی ہیں آپ سید زادی ہیں آقا زادی میری ایک آپ سے اعتماد ہے علامہ صدر حسین مشروی بشاور میں ایک بزرگ آلین بزرے ہیں انہوں نے عنہ حجیت رسالے میں یہ مضمون لکھتا تھا اور انہوں موجود ہیں میں لہٰذا حوالہ دے رہا ہوں عزدارو جنابِ زیند سے کہا کہ میں غیر سید ہوں آپ سید زادی ہیں تھوڑی دیر توبکو فرمالیں میں قید خانے دوبارہ جانا چاہتی ہوں عزدارو جنابِ زیند سوہر کرتی ہے کہ اے بھاپی رباب ابھی تو قید خانے سے آئی ہیں آپ قید خانے جا کر کیا کیجئے گا عزدارو جنابِ رباب میں عرصی آگا زادی میں اپنے قید خانے نہیں جانا چاہتی میں سکینہ سے جزا کرنا چاہتے ہو اللہ لارڈ یہ سننا تھا ساری بیدیاں محمد فورتی اور ہلکا بنا کر قبر سکینہ پر آئی اللہ میں سب سے مشغل ہیتے ہیں جیسے قبر سکینہ پر پھوٹی تو جنابِ زیند میں ایک جملہ کہا کہا بیٹی سکینہ جب راہِ کوپا اور شاہن ہوئے شاہن کے بعد پرندے اوراں گھتے تھے پرندے سے پوزا جتے تھے بیٹی اللہ یہ پرندے کہا رہے ہیں میں کہا کرتی تھی سکینہ وہ اپنے اپنے جو رہے گھتے تو کہتی تھی تھی اممہ میں بھی تبھی اپنے جو رہا ہوں گی اے سکینہ ہم کربلا جا رہے ہیں کربلا سے مدینے جائیں گے اے سکینہ میں علی کی بیٹی ہو تم حسین کی بیٹی ہو اگر چاہو تو ہم تمہیں زندگی بلا سکتے ہیں ہمارے ساتھ کربلا چلو کربلا سے مدینے جائیں گے عزاداروں اللہ ماں سب در مشدی رکھتے ہیں کمر سکینہ سے آواز آئی بھوپی اممہ خدا ہے جو رہے ہیں ارے میرے نصیب میں یہی دعوانہ باہ اور بھوپی اممہ آپ کے مدینے ہمارے ساتھ کربلا پہتے ہیں جگہ آپ پہتے ہیں ہمارے ساتھ کربلا پہتے ہیں ہم وہاں سے مدینے جائیں گے ہمارے ساتھ کربلا پہتے ہیں ہمارے ساتھ کربلا پہتے ہیں خدا Banami جن جن مومنين مومنات کی دعاوں کی لئے کہا گیا ہے بیماروں کیلئے ان تمام کی صحت کاملہ اعجل اعجل اعطاب ٹا فرما جن کیلئے یہ Absolutely جن جن کہیں ان تمام منترات کربلا پہتے ہیں ساتھ کاملہ ا магаз ٹا فرما ہمارے بچوں کو علم و عمل کے زیبت سے عراستہ فرما ہماری ماں و بہنوں کو صیرت جناب سیدہ و جناب زینب علیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما وداوندہ مذہب حقہ کو ترقی عطا فرما دشمنان مذہب حقہ کو نیس و نعبود فرما اپنی آخری حرجت امام زمان علیہ السلام کا زہود فرما ہمیں امام کے عوانوں میں ساتھ مشمار فرما ماتنہ سینگو ماتنہ سینگو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے میرے بابا کو ملا دو میں دعائیں دوں گی سسکی آلے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے بولے سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا بولے سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا بے کپن تجھ کو لیے پیتا ہوں بازاروں میں اور نہ ہوا جی بھی جائی ہے تیرے کانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے لب دریا سے علمدہ رکی آئی اے صدا لب دریا سے علمدہ رکی آئی اے صدا اے سکینہ تُب سے شر میں پہنچا جا تیرا پانی پہنچا نہ سکا ہائے کٹے شانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے جا کے محق میں پکاری یہ سکینہ رو کر جا کے محق میں پکاری یہ سکینہ رو کر ہائے یا قاسِ میرے اکبر تم کہاں ہو سارے میرے بابا کو بچا لو آکے شیطانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے ساتھ گھوڑوں کے ماسوموں کو دڑایا جائے ساتھ گھوڑوں کے ماسوموں کو دڑایا جائے کسی قانون یا بس حب میں کبھی ایسا سلوک کو انسان نہیں کرتا ہے تو انسانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں ہائے زندانوں سے ابھیاتی ہے سکینہ کی صدایں لوگوں آئے زندانوں سے لبِ دریان سے علمد Lanc ٹکرکی آئی اس صدا جب دریا سے علم جا پھر کی آئی صدا ہے سکینہ تجھ سے شرمی نہ چاچا میرا پانی پہتا نہ سکا ہا رکٹے شانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدا ہے لوگو آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدا ہے لوگو آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدا ہے لوگو آئے زندانوں سے جا کے ماں کل میں پکاری یہ سکینہ روکے جا کے ماں کل میں پکاری یہ سکینہ روکے ہی آقا سید میرے اکبری تم کہا ہو سکینہ کی صدا ہے لوگو آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدا ہے لوگو آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدا ہے لوگو آئے زندانوں سے میرے بابا تو ملا دو میں دعائیں دوں گی سسکی آلے کے جو کہتی تھی ہی آتی ہے سکینہ کی صدا ہے لوگو آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدا ہے لوگو آئے زندانوں سے بولے سا جا دل سکینہ یہ مقدر تیرا بولے سا جا دل سکینہ یہ مقدر تیرا ایک اپن تجھے کولیے پیٹا ہوں بازاراں میں ہی آتی ہے سکینہ کی صدا ہے لوگو آئے زندانوں سے موسیقی موسیقی اسلام علیکی آبا عبداللہ وعلى اروائی اللہی حلات بخناک عبدا ما بقیت و بقی اللہ علیہ والنہار آخر العہد منی لدیارتكم السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین خصوصا وسیدي ومولای بل فضل الاباس یمن امیر المومنین و دختن حسین زینا و ام پرسو و آسیران کربلا جمیعا و رحمت اللہ و برکاتو السلام علیکی یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکی یا مولا یا مولنی الزویفات والفقراء السلام علیکی یا مغیس الشیط والزوار في یوم الجزا السلام علیکی یا شمس الشموس یا نیس النفوس ایوہ المقفول بیرزی توس السلام علیکہ یا سلطان رب العجم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب الاسر والزمان علماء 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 السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الینس والجیال جلاللہ تعالی فرجت و ساراللہ تعالی مخرجت و ظہورت ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی